السلام علیکم ڈیو لیسنرز جناب کہیے کیا حال احوال ہیں کیسے ہیں آپ سب دعا ہے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور جناب آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ناول کی نیکس اپیسوڈ آپ لوگ بتاتے ہی نہیں ہیں کہ کون کون جو ہے وہ ناول کو سن رہا ہے ناول آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے ابھی تک ناول جو ہے وہ کافی سسپینس فل ہے دلچسپ لگ رہا ہے کردار بہت زیادہ ہے اور تجسس بھی بہت زیادہ ہے دیکھتے ہیں کہانی کیا رخ اختیار کرتی ہے ابھی تک جو ہے وہ تمام کی دار ہی ڈھکے چھپے سے ہیں کسی کا سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا سین ہونے والا ہے پڑھتے ہیں کہانی کی جانب کہانی کی فرمائش ہم سے کی ہے نینہ نے کہانی کا نام ہے جو رکے تو کوہے گراں تھی ہم مصنفہ ہیں انیزہ سید قصد نمبر سات لو بیٹا کھاری نماز تو تمہیں پوری یاد ہو گئی آبا رابیہ نے اس شام کھاری سے نماز سننے کے بعد خوش ہوتے ہوئے کہا بس اب تم بلا جھجک مسجد میں نماز پڑھنے چاہیا کرو انہوں نے اس کا حوصلہ بڑھایا بس جی تھوڑی پریسٹک ہور کرنی ہے کھاری آبا رابیہ کی صحبت میں بقائد کی سے رہتے ہوئے ٹوٹی پوٹی اردو بولنے لگا تھا میں بھول جاتا ہوں کہ سجدے دو کرنے ہیں میں فرضوں کی اور سنتوں کی گنتی بھی بھول جاتا ہوں ابھی مجھے کلے نماز پڑھ کر پریسٹک کرنے دے پھر مسید میں پڑھوں گا چلو ٹھیک ہے آبا رابیہ نے اس کی منطق کو سمجھتے ہوئے کہا حالے ہوئی لوگ قدوں جان چھوڑتے نے میں نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو بابا نور مجھ سے پوچھتا ہے ہاں تو دس فرضوں میں کیا پڑھا الحمد شریف سنا کل شریف سنا میرا امتحان لیتے ہیں جناب تو کوئی بات نہیں تمہیں کون سا نہیں آتا یہ سب بغیر ہچکی چاہٹ کے سنا دیا کرو آبا رابیہ نے کہا آتا ہے خاری نے سر چھٹکا جب وہ پوچھتے ہیں تو میرا دل چھپ جاتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے کچھ نہیں آتا تم اپنا ایمان پختہ رکھو خاری بیٹا آبا رابیہ نے چھاچ میں چاول پھٹکتے ہوئے کہا جن کا ایمان مضبوط ہو وہ نہیں ڈرتے ایمان بھی وقت کے ساتھ ڈاٹا ہوتا ہے بہن جی خاری نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا جس کے ماں باپ ہو نہ کوئی آگا پیچھا جس کی ساری عمر وڈوں کی جوتیاں سیدھی کرتے گزر گئی ہو اس کا ایمان آنے والے وقت کے ڈر سے ڈولتا رہتا ہے وہ خوف دا مارا بندہ ہوتا ہے اس کو عادت پڑ جاتی ہے جی حضوری کرنے کی اس کو یاد نہیں رہتا کہ وہ برے بندے دی جی حضوری کر رہا ہے یا اچھے کی کافر کی کرتا ہے یا مسلمان کی اس کی اکل مج یا گئے کی اکل سے آگے نہیں جاتی گلے میں بڑا سارا ٹل ڈالے وہ بس سر ہلاتا رہتا ہے کسی جنور کی طرح جب کوئی رہنما کسی کی رہنمائی پر مقرر ہوتا ہے نا کھاری تو سب سے پہلے اسے حجوم کی جوتیاں سیدھی کرنے پر لگاتا ہے آپا رابعہ نے اسے بتایا اس عمل سے اس بندے کی میں مر جاتی ہے جب بندے کی میں مر جاتی ہے اسی وقت وہ اللہ کے رنگ میں رنگنے کے قابل ہوتا ہے تم تو خوش نصیب ہو کے تمہیں جی حضوری کی عادت پڑ چکی ہے تمہارے اندر میں اُبھرنے سے پہلے ختم ہو چکی ہے اب تمہیں اللہ کا بندہ بننے میں کوئی عمر مانے نہیں بس اپنا ڈر خوف ختم کر دو اور چل پڑو اللہ کے راستے پر قسم سے بھیانچی کھاری کے لیے آپا کی عباد کسی خوشکبری سے کم نہ تھی بلکل آپا رابیہ نے بڑے یقین سے کہا لو پھر ہن میں نہیں ڈرتا وہ سینہ ذرا سا باہر نکال کر بولا شاہ باش آپا رابیہ نے اسے تھب کی دی وہ جو ساپ قبضہ کر کے بیٹھا ہے سوے کے مو پر اسے مار کر دکھاؤ تو پتا چلے تم کتنے بہادر ہو سادیہ جو کب سے آپا رابیہ اور خاری کی باتیں سن رہی تھی اچانک بولی اوہ ساپ خاری نے سادیہ کی طرف دیکھا اس کو دیکھ لینا میں ہی ماروں گا پر بہن جی پھر اس نے آپا کی جانب دیکھا لوگ کہتے ہیں وہ سو سال دا ساپ ہے سویر کو بندہ بن جاتا ہے اور رات کو ساپ کیونکہ وہ صبح ویلے نظر نہیں آتا کہانیاں بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے آپا رابیہ نے خفگی سے سر ہلایا چلو تم اسے صبح کے وقت بندے کے روپ میں ہی پکڑ لینا سادیہ نے چڑھایا اگر میں نے بندہ بنا ہوا ساپ پھڑ لیا نا تو پھر بہن جی اس ساپ ورگے بندے کے ساتھ سادیہ کا ویا کر دیں گے اس نے سادیہ کو چھیڑا بے اختیار آپا رابیہ کو ہسی آگئی اور چڑھاؤ اس کو اس نے سادیہ سے کہا جو خاری کی اس بات پر تاؤ میں آ کر مو بنا رہی تھی بہن جی سب کا خرچہ بھی کوئی نہیں ہوتا دودھ پیتا ہے بس خاری نے مزید چڑھایا بکواس نہ کرو سادیہ نے غصے سے کہا اور کمرے کی طرف چل دی خاری آپا رابیہ کی طرف دیکھ کر ہس دیا میں اللونگ اللہ کرتی ہے آج دیکھا کتنا غصہ آیا ہاں تم نے اس کا مو بند کر دیا آپا رابیہ مسکرائی چلو فیر میں چلتا ہوں آج مولوی صاحب واپس آئے تو ان سے پوچھنا خاری نے کتنی نمازیں پڑھیں آج مسجد میں وہ اٹھتے ہوئے بولا ضرور اللہ تمہارا حامی و ناصد ہو آپا رابیہ نے دعا دی ایک مکمل اور صحت مند وجود کے مقابلے میں ایک شکستہ اور اپاہج وجود کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے سارا خان کے ذہن کی سوئی ایک ہی نکتے پر اٹک گئی تھی وہ کون تھی ساتھ سے اس کا کیا تعلق تھا اس روز ساتھ اسے سارا سے ملوانے کیوں لایا تھا اس نے ان میں سے کوئی سوال ساتھ سے نہیں کیا تھا مگر اس کا اپنا ذہن کیافے لگانے میں ہما وقت مصروف تھا اس کمرے میں مجھ سے ملنے کے لیے نکالے گئے چند گھنٹوں کے علاوہ اس کمرے سے باہر کی دنیا میں اس کی ایک الگ دنیا ہوگی ماں باپ بہن بھائی عزیز دوست جن کے درمیان وہ دن رات رہتا ہوگا اس نے وہ بات جو پہلے کبھی نہیں سوچی تھی اس دن کے بعد اس نے بار بار سوچی تھی پھر میرا اس کا کیا تعلق ہے اس نے اپنے شکستہ وجود پر ایک نظر ڈالتے ہوئے سوچا ترس ہمدردی فہم اور مدد کا اس کے ذہن میں ایک تلخ سوچ ابری ورنہ اس جیسے انسان کو کیا پڑی کہ وہ سرکس کی ایک نٹ کے لیے اتنا وقت نکالے اور اس پر اتنا پیسہ صرف کرے اس کی آنکھیں اپنی بیوزی پر بھیگنے لگیں سرکس کی کرتب باز لڑکی کی محوظب دنیا میں کیا حیثیت ہے سرکس میں کام کرنے والی لڑکیوں کے بارے میں لوگوں کی سوچ کیا ہوتی ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں پھر ساتھ سلطان کے دل میں سوائے ہمدردی اور رحم کے کیا جذبہ ہوگا میرے لیے وہ ہمیشہ کی طرح خود ترسی کا شکار ہونے لگی لوگ پیسے کے بل پر چھوٹے بڑے کہلائے جاتے ہیں یہ بھی اس ملک اور اس معاشرے میں ہی میں نے دیکھا ہے رنگے بالوں کی بڑی سی ویگر والا سر ہل رہا تھا جب اس نے یہ بات کہی تھی لیکن تم کبھی گوھر کرنا خوشی کو میلے کو جشن کو دل سے وہی لوگ مناتے ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کے لیے گھڑی بھر کی خوشی میلہ اور جشن ہی تفکرات سے نجات کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں سو وہ جی بھر کر خوش ہوتے ہیں لیکن جن کے پاس یہ خوشی میلے اور جشن کے لمحوں میں بھی فکروں اور اندیشوں سے ذہن گھرے ہوتے ہیں کسی انہونی کے خوف میں مبتلا جمع کرنے کے گم میں اُلچے نہ وہ کبھی جی بھر کر خوش ہوتے ہیں نہ پیٹ بھر کر کھا سکتے ہیں سفید پینٹ میں رنگیں ہونٹ کہہ رہے تھے تم تو یہاں کے باسی بھی نہیں ہوریکو پھر تمہیں یہ سب کیسے پتا ہے سارا کی سوچ اجنبی چہرے والی محنور اور ساد کی زندگی سے ہوتی ماضی کی طرف مڑ گئی میں کہاں کا باسی ہوں پریہ رانی یہ تو مجھے خود بھی معلوم نہیں سفید پینٹ زدہ ہونٹ مسکرائے میری قومیت کے کھانے میں پاکستانی درج ہے کیونکہ میرا باپ پاکستانی ہے مگر پاکستان کے لوگ مجھے پاکستانی نہیں مانتے کیونکہ میرے نئے نقش پاکستانیوں والے نہیں ہیں رنگ برنگے نقشوں نگار والے چہرے پر تاثف کی جھلک نمائی ہوئی تم تو جا پانی ہو اپنی ناک دیکھو گول اور اوپر کو اٹھی ہوئی ذرا سی ناک اور اپنی آنکھیں دیکھو چھوٹی چھوٹی اندر کو دھنسی ہوئی ہاں اس کے چہرے پر مسکراہت دوڑی اور وہ سر ہلانے لگا میری ماں جا پانی تھی تھی کیا مطلب اب کہاں ہے وہ پتہ نہیں ہوگی کہیں لاپروائی سے کہا گیا تم اپنی ماں کے ساتھ کیوں نہیں ہو ریکی میں ریکی نہیں ریکو ہوں پریہ رانی جا پانوے ریکی نام نہیں ہوتا ریکو ہوتا ہے کیا فرق پڑ جاتا ہے واو اور یہ کے فرق سے ہاں فرق تو کوئی نہیں پڑتا واو اور یہ کے فرق سے فرق تو اس سے بھی نہیں پڑتا کہ انسان چاپانی ہے یا پاکستانی تو بتاؤ نہ تم اپنی ماں کے ساتھ کیوں نہیں ہو میری ماں بڑی سرپیری اور زدی تھی میں اور میرے بہن بھائی کول ملا کر چار تھے میرا باپ صبح صویرے کام پر چلا جاتا اور ہم چار بچے جب آپس میں لڑتے اور ادھم مچاتے تو میری ماں ہمیں گھر میں بند کر کے خود کسی ہوتل میں کمرہ بک کر آ کے سارا دن وہاں سوئی رہتی وہ وہاں اپنی نیند پوری کرتی اور ہم چاروں بھوکے پیاسے سارا دن ایک دوسرے سے لڑ لڑ کر گزار دیتے ہاں یہ کیسی ماں تھی بس وہ ایسی ہی ماں تھی پھر اس نے میرے باپ پر کیس کر دیا چھوٹ کا اور اپنا پیسہ حضم کر جانے کا تمہارے باپ نے اس کا پیسہ کھا لیا تھا کیا پتہ نہیں مگر اس نے واویلا کر کے پولیس پلالی اور میرے باپ کو جیل ہو گئی ہاں ہائے بیڑا گرک ہو جائے تمہاری ماں کا اس کا تو شاید بیڑا گرک نہیں ہوا ہمارا ہو گیا سفید دستانوں میں مکید ہاتھوں کی انگلیاں رنگ برنگی لمبی ٹوپی پر پھرتی تھی پھر تمہاری ماں تمہیں پالنے لگی نہیں وہ تو اپنا سامان باندھ کر کہیں غائب ہو گئی ہمیں ہمارے باپ کی بہن کا خاونت پاکستان لے آیا چلو قصے سننے کی شوکین پری کو اس نئے موڑ پر مایوسی ہوئی پھر خیر سے تمہاری پھپی نے تمہیں پالا ہو گا نہیں رنگ برنگی ویگ ہلی ہمیں ہماری دادی کے پاس چھوڑ دیا گیا جو ایک پسماندہ سے گاؤں میں رہتی تھی اوے ہوئے پھر پھر ہم جاپانی شکل و صورت والے بچوں نے گلیوں میں پھرنا گانیاں دینا بدلی حاضی کرنا سیکھنا شروع کر دیا تو تمہاری پھپی کہاں گئی کمبخت اس نے غصے سے کہا جاپانی بچے پنجابی گالیاں وہ مسکرائی وہ اپنے بچوں کے ساتھ شہر میں رہ دی تھی میرے سب سے جھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لے گئی کیونکہ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس کی تربیت کرنا آسان تھا اور تم اور باقی دو ہمیں قسمے کے سکول میں داخل کرا دیا گیا نہ ہمیں اردو ڈھنگ سے آتی تھی نہ انگریزی البتہ پنجابی میں گالیاں دینی خوب آ گئی تھی تو تم نے سکول کے باقی بچوں کو گالیاں سکھا دی ہوں گی سکول کے باقی بچے ہمارا مزاک اڑاتے تھے اور ٹیچرز نے چند مہینوں بعد ہی ہمیں ناممکن بچوں کی فریشت میں شامل کر دیا چلو جی پھر کیا ہوا پھر دادی گھر میں ہماری خالو دہرتی اور سکول میں ہم مرگے بنے رہتے یا کلاس سے باہر نکال دیے جاتے تم اور تمہارے دو اور بھائی میں اور میری بہنیں ایک مجھ سے بڑی ایک چھوٹی جب ہم اچھی طرح بگڑ چکے اور ہمارے صدرنے کا کوئی امکان باقی نہ رہا تو سننے میں آیا کہ ہمارا باپ جب جیل سے واپس آ چکا ہے پاکستان آ رہا ہے وہ خود ہی دیکھ لے کہ ہم کیسے نہیں صدر تھے پھر تم اس کے آنے پر صدر گئے کیا ہاں کیا کیا نہ ہوا تمہارے ساتھ جون جون اگلا سنو گی پچھلا سنا کم لگتا جائے گا جب تک باپ پاکستان رہا کبھی دادی اور کبھی سو تیلی ماں شکایتیں لگا لگا کر ہمیں چار چوٹ کی مار پڑواتی رہیں باپ ہماری جاپانی ماں کی زیادتی کا بدلہ بھی شاید ہمیں ہی مار کر لیتا تھا پھر وہ واپس چلا گیا جانے سے پہلے بڑی بہن کو جو خیر سے خوبی زبان دراز اور مو پھٹ تھی بارڈنگ میں داخل کروا گیا چھوٹی کو دوسری پھوپی لے گئی اور میں رہ گیا دادی کے پاس اس بار باپ تھائی لینڈ گیا تھا جانے سے پہلے اس نے مجھے کہا اگر وہ وہاں سیٹ ہو گیا تو مجھے اپنے پاس بلا لے گا لہٰذا میں اچھا بچہ بن جاؤ بڑا احسان کرنا تھا نا جیسے اس نے وہ مو بنا کر بولی تھی یہ بتاؤ رونا نہیں آتا تھا جب تمہیں مار پڑتی تھی آنکھوں سے رونا تو معمولی سی بات ہے پریہ رانی دل خون کے آنسو جو روتا ہے اس کا تجربہ ہی کچھ اور ہے آپ کا کچھ قصور ہو اور مار پڑے تو شاید اتنی تکلیف نہیں ہوتی بے قصوری کی مار دل و جگر پر پڑتی ہے اچھا یہ بتاؤ تم اچھے بچے بنیں بات خاصا دکھی موڑ لے گئی تھی لہٰذا موضوع بدلا گیا اچھا بچہ بننے سے پہلے میں نے ساتھ والے گاؤں میں لگا سرکس دیکھ لیا سرکس میں کرتب دکھاتے مسکرے نے میرا دل چھو لیا اس سے پہلے بچپن میں اپنی کتاب میں جے سے جوکر کی تصویر بھی مجھے بہت لبھاتی تھی جب مسکرے کو کرتب دکھاتے اور لوگوں کو اس کے کرتبوں پر ہنستے پایا تو خیال آیا کہ اس سے بہتر کرتب میں خود دکھا سکتا ہوں بچپن سے دادی کی مار ہم بہن بھائیوں کی مار کٹائیوں سے بچنا خود کو بچانے کے لئے الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کی عادت تھی اور یہ بھی تھا کہ میری حرکتوں پر غصہ کھانے والے کو اکثر ہنسی آ جاتی تھی سو ذہن میں خیال آیا کہ خود تو اس وقت تک کی زندگی میں رویا رولانے والے بھی بہت تھے ہسانے والا کوئی نہ تھا ہنسی کے مانی اور اہمیت کا اندازہ بھی خوب تھا سو کیوں نہ لوگوں کو ہسایا جائے روتوں کو ہسایا جائے فکر مند چہروں پر مسکراہت بکھی دی جائے بس یہ فیصلہ کیا اور گھر سے بھاگ کر یہاں آ گیا ہاں ہائے تو تمہارے گھر والے پریشان نہیں ہوئے تمہارے بھاگ میں پر پریشان کون ہوتا دادی جس کا میں نے بقول اس کے ناک میں دم کر رکھا تھا پھر سوتیلی ماں جو مجھے موت کی بددعائیں دیا کرتی تھی اوفو پھر بھی تمہیں در نہیں لگا گھر سے بھاگتے ہوئے میرے جیسے بچے بہت بچپن میں ہی بڑے ہو چکے ہوتے ہیں پریہ رانی ہمارے دلوں سے ڈر خوف بھاگ چکا ہوتا ہے اگر تمہیں یہاں آ کر کیا ملا تمہارا باپ اچھا بھرا تمہیں تھائی لینڈ لے جاتا کسی نے نہیں لے جانا تھا پریہ رانی وہ صرف طفل تلسلیاں تھی دادی کے گھر میں میرا کوئی مستقبل نہیں تھا سوائے سوتیلی بہن بھائیوں کی چاکری کے میں نے سوچا کہ میری زندگی میرے تو شاید کسی کام آنا سکے دوسروں کے کام تو آنی چاہیے اسی لئے میں یہاں چلا آیا تم کو دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا رکھو کہ تم اندر سے اتنے دکھی ہو میں اپنی زندگی اور صلاحیتیں دوسروں کے چہروں پر دو گھڑی مسکراہت کے پھول بکھیرنے میں استعمال کرتا ہوں میں دکھی نہیں ہوں پری بڑا مطمئن اور شاد ہوں میں روتوں کو ہسا سکتا ہوں مجھ پر نظر پڑتے ہی مو بسورتا بچہ بھی مسکرانے لگتا ہے بدلے میں میں لوگوں کی محبتیں وصولتا ہوں پیار پاتا ہوں کیا یہ میرے لئے خوشی کی انتہا نہیں میری سمجھ میں تمہاری باتیں نہیں آتی بھئی اسی لئے بری بی بی کہ تم نے کچھ پانے کے بعد کچھ کھویا نہیں جو تمہارے پاس نہیں ہے وہ ہمیشہ سے نہیں ہے جو ہمیشہ سے ہے محرومی دو طرح کی ہوتی ہے کسی چیز کا نہ ہونا اور کسی چیز کا مل کر کھو جانا زیادہ ترخ تجربہ ہوتا ہے اور جو اس تجربے سے گزرتا ہے وہ ایسی ہی باتیں کرتا ہے جو پریہ رانی تمہاری سمجھ میں شاید کبھی نہ آئیں سفیدے میں لتڑے ہونٹ مسکرار رہے تھے ناک کی پھننگ پر جمعی سرخ ٹینس پال سانس کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ہولے ہولے لرز رہی تھی رکو رکو کبھی تم آؤ تو دیکھو میں پا کر کھونے کے تجربے سے گزرنے کے بعد کیسی کیسی حقیقتیں بغیر کسی کے بتائے سمجھ جاتی ہوں میں تو اب تجربے میں تم سے بھی بڑی ہو گئی ہوں پہلے میرے پاس ہمیشہ سے نہ ہونے کی محرومی تھی اب پا کر کھونے کی محرومی بھی ہے میں تو تمہارے بتائے فلسفہ حیات میں ماسٹرز ڈگری پا گئی ہوں رکو کبھی آ کر دیکھو تو اس نے آنکھیں میچ کر چہرے پر تکیا رکھ لیا میں اتنا بڑا بحروپیاں ہوں سوچ لو کہیں میں کوئی کریمنل نہ نکل آؤں ماں نور کو ساتھ کے کہی یا الفاظ دن میں کئی بار یاد آتے تھے زندگی اتنی گیر متوقع اور حیران کن ہے کہ کسی بھی امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا اس نے بارہا سوچا تھا لیکن جو شخص ایک زخمی اور ویبس لڑکی کو اس جان فشانی سے زندگی کی طرف لانے کی سر توڑ کوشش کر رہا ہو کیا وہ کریمنل ہو سکتا ہے لیکن اس کے پیچھے نہ جانے کیا کہانی ہو تشکیق کا تقاضی تھا کہ ہر پہلو سے سامنے پر گوھر کیا جائے سلطانہ ڈاکو کی کہانی بھی تو سن رکھی ہے ہم نے اس نے سوچا اور پھر خود اپنی ہی سوچ پر اسے ہنسی آگئی حقیقت تو یہ ہے کہ جتنا اور جیسا بھی گوھر فرمالو تم کسی طرح بھی کریمنل نہیں ہو سکتے ہاں تمہاری شخصیت میں اثرار ضرور ہے اور مجھے دیکھو جسے ہمیشہ سے جکسہ پزلز اور راستہ ڈھونڈیے جیسے گیمز سے سخت چڑھ تھی میرا دل خود با خود آمادہ ہو گیا ہے کہ میں تمہارے اثرار کو جانوں اسے ایک ایک کر کے کئی منظر یاد آنے لگے مگر یہ حقیقت بھی تو نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ مجھے ہی تم کیوں بار بار مختلف جگہوں پر نظر آئے اسے ساتھ کی کہی بات یاد آئی تم کو بندر کا تماشا ہی سیکھنا تھا پھر تم نے اس شخص سے کیوں نہیں سیکھا جس کو تمہارے چچا نے گندم کی بوری اور پانچ سو روپے دے کر بلایا تھا سچ ہے میں نے اسی سے کیوں نہیں سیکھ لیا کیوں کوئی اور بندر کے تماشے والا میرے میار پر پورا نہیں اترا پھر یہ تیہ ہے کہ کوئی خاص ہی بات تھی جس نے مجھے بار بار وہاں موجود رکھا جہاں تم تھے اب اس بات کی گھوچ لگانا چاہتی ہوں کہ وہ خاص بات کیا تھی اس نے سوچا اور مسکرہ دی پہرحال تم سے ملاقات ایک اچھا تجربہ ہے اور میں اس تجربے کو بار بار دہرانا چاہتی ہوں اس نے تیہ کیا اور سیل فون میں ساتھ کا نمبر فرینڈز لسٹ میں محفوظ کر لیا سکول والے میری پیدائش کی پرچی مانگ رہے ہیں اببا جی نہ ہم کا داخلہ بھی جوانہ ہے انہیں سادیا نے کھانا کھانے میں مصروف مولوی سراج سرفراز کو مخاطب کیا پیدائش کی پرچی شوروے میں روٹی کا لکمہ ڈبوتا ان کا ہاتھ رکا اور انہوں نے اپنی زوجہ رابیہ کی طرف دیکھا جو خود بھی اس بات پر چونگ پیٹی تھی پیدائش کی پرچی کیا کرنی ہے سکول والوں نے مولوی سراج نے وہ سوال کیا جس کا جواب انہیں خود بھی معلوم تھا بورڈ والے مانگتے ہیں مس نصیمہ کہہ رہی تھی کہ کمپیوٹر سے نکلی پرچی چاہیے ہو سکتا ہے بورڈ والے بے فارم بھی مانگے پھر وہ بھی بنوانا پڑے گا سادیا نے جواب دیا اس کے پاس برچی نہ ہو وہ کے امتحان ہی نہ دے کئی بچیوں کے پاس نہیں ہوگی آپا رابیہ نے اپنی خوش فہمی کے وہ الفاظ دیے کتنی لڑکیاں تو لے بھی آئی ہیں جن کے پاس نہیں ہیں ان کے امہ اببہ نے درخواستیں دی ہوئی ہیں کمپنی کے دفتر میں اس نے اپنی معلومات ظاہر کی ہم مولوی صاحب اپنی داڑی میں ہاتھ پھیرتے سوچ میں گم ہو گئے آپ نے کھانا کیوں چھوڑ دیا کھانا تو ختم کریں آپا رابیہ نے ان کی توجہ کھانے کی طرف دلائی اب یہ جو نیا مسئلہ آ پڑا ہے اس کا کیا کریں مولوی صاحب کو بے چینی لگ گئی تھی ہو جائے گا کوئی حل میں خود سکول جا کر پتا کرتی ہوں کل آپا رابیہ وقت کو ٹالنے کی گرس سے بولی اندراج بھی کرایا تھا کہ نہیں یاد نہیں مولوی صاحب جیسے خود سے مخاطب ہوئے کرایا تھا تو پرچی تو لینی چاہیے تھی کہیں محفوظ ہونی چاہیے تھی کرایا ہوتا تو پرچی ملتی پرچی ہوتی تو محفوظ ہوتی آپا رابیہ دل ہی دل میں مولوی صاحب کی خود کلامی کا جواب دے رہی تھی اور سادیہ زندگی میں پہلی بار باپ کی گفتگو اور ماں کے چہرے کے تاثرات گوھر سے سن اور جانچ رہی تھی کچھے دودھ کو مو مارا ہے کسی نے جنت بیوی نے دودھ سے بھری بالٹیاں سامنے رکھے باری باری کھاری سلیم اور شوکت کو دیکھتے ہوئے کہا دونوں بالٹیوں میں جھگ کوئی نہیں ہے اس نے مہرانہ انداز میں بالٹیوں کی طرف دیکھا کیوں کاکا یہ کس کا کام ہے اس نے جانچتی نظروں سے ان تینوں کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑے تھے میں نے جب دودھ دوہا ماسٹر کمال میرے سر پر کھڑا تھا میں فارغ ہوا تو وہ کیری ڈبے میں رکھ کر ادھر کو آ گیا شوکت نے اپنی صفائی پیش کی مجھے آج پھونک کر بخار چڑھا ہے مجھے تو ماسٹر کمال نے ہاتھ نہیں لگانے دیا کسی گائے کے تھنوں کو سلیم کا بیان مضبوط تھا اسے واقعی تیز بخار چڑھا ہوا تھا تیتون کاکا ماسی جنت نے کڑے تیوروں سے کھاری کی طرف دیکھا میں نے ایسی بری عادت نہیں ہے کھاری نے اگڑے وے لہجے میں کہا سالوں سے یہ کام کر رہا ہوں میرا دین ایمان خراب ہوندائے ایسی بے ایمانی نال دکھاوے کی نمازیں دکھاوے کے سجدہ اور مسلسل ٹکریں ایک برابر ہیں جنت نے تنزن کہا دیکھ ماسی کھاری نے انگلی کے اشارے سے جنت کو تنبیہ کی نمازاتہ تانا نہ دیں یہ تو چل کے بڑے چودری صاحب کو بتا جنت چمک کر بولی اور نہ نو میں خود بتا دمانگا کیوں بھئی یہاں کیوں اور کس پات پر بیسہ بیسی ہو رہی ہے ادھر سے گزرتے ماسٹر کمال نے سب کے سنجیتہ چہرے دیکھے تو قریب آگئے دو بالٹیاں دے دوتے جھگ کوئی نہیں سرکار جنت نے مدب انداز میں کہا میں ان بے ایمانوں سے یہی پوچھ رہی ہوں اوہو ماسٹر کمال ہسے دونوں بالٹیاں سے اوپر کا دودھ لے کر چودرین کو بھیجوا دیا تھا انہوں نے دودھ کی جھاگ بھیجنے کو کہا تھا کل رات دیکھ لیا کھاری تڑپ کر بولا پغیر نتار الزام لگانے والے لوکان دیا نمازہ کا مزاق اڑانے والوں دیکھ لیا کس طرح منٹا ویچ اپنے مصوم بندے کو بچاتا ہے اس نے جنت کی طرف دیکھا جو شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھی تھی ان سب کا بس نہیں چلتا ماسٹر جی کھاری کو ڈیرے سے باہر پھکوا دیں میرے شہزادے ماسٹر کمال نے اس کا شانہ تھبکا کس کی مجال ہے تجھے باہر پھنکوا دے تو چودری صاحب کا لادلہ ہے بس ماسٹر جی ہور نہیں برداشت ہونا کھاری نے سر جھکایا تم میری ڈیوٹی ڈیرے سے اٹھا کر کہیں ہور لگا دو اندر مہمان خانے میں اوہ بھلے آلوکا تیری کوئی چاکری تو نہیں نہ تو تو ان سب کی نگرانی کرنے والا بندہ ہے تیری نظر چکتی ہے نہ تجھے کوئی دھوکہ دے سکتا ہے اس لئے تیری ڈیوٹی ادھر لگی ہے ماسٹر کمال نے اس کا حوصلہ بڑھانے کی خاطر کہا اوہ نئی نئی کھاری نے نام ماننے والے انداز میں سر ہلایا بس دوسری میں نو میں مان کھانے والا بھیج دو میں نو ٹریل آندے کھانا پیش کرنا آتا ہے مہمان کھانے دی صفائی اور سارا بندوبست بھی آتا ہے تو اس فارم ہاؤس کی ایچی بیچی جانتا ہے کھاری پتر تجھے تو آنکھ بند کر کے کہیں بھی بھیج دوں پر یہ جو دس بہن سے تیرے ہاتھ پر پڑی ہیں ان کا کیا کروں اور ادھر جو سبزی کے ٹرک لوڈ کرانے کا بندوبست ہے وہ کون کرے گا ماسٹر کمال نے اب کے اصل بات کہی نا ماسٹر جی آپ میری بات نہ سنو گے تو میں چودری صاحب نو آپ آکھ لوں گا میں ادھر ڈیوٹی نہیں دینی کھاری نے کندے پر رمال رکھا ہاتھ میں پکڑ کر اپنے جوتے کی گرد جھاڑتے ہوئے کہا اور ادھر سے چل دیا اور جو اس نے شکایت لگا دی نا چودری صاحب سے تو بس پھر سمجھو سب کی شامت آگئی ماسٹر کمال نے کھاری کے جانے کے بعد سب کو مخاطب کیا یہ سارا تمہارا کیا دھرا ہے جنت بی بی انہوں نے جنت کی طرف دیکھا سرکار میتہ کھورا لے رئیسا جنت بی بی نے لرس دیا آواز میں کہا اور کھورا تجھے اسی کا نظر آیا جو اسی فارم ہاؤس کی بھول بھولئیوں میں پل کر جوان ہوا ہے ماسٹر کمال نے جنت کو گھرکا گلتی ہو گئی جی جنت نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا شکر کر شدائی ہے اکل کا ہولا ہے کوئی بات چودری صاحب تک پہنچ جاتا نہیں اور نہ جو کچھ سب کو لگی علتیں وہ جانتا ہے نا کوئی دو دن سے زیادہ نہ رہ پائے تم لوگوں میں سے مت چھڑا کرو اسے ماسٹر کمال نے اپنی گھنی موچوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا سب کے سر جھک گئے اوے تو کن ہواوں میں اڑ رہا ہے آج کل اس روز ابراہیم نے صبح صبح ہی سعید کو جا پکڑا ہواوں میں کدھر یار میں تو ٹریک پر ٹانگیں بھگاتا ابھی ادھر پہنچا ہوں سعید نے تولیے سے پسینہ خوشک کرتے ہوئے جواب دیا مجھے کھلاتا ہے ابراہیم نے اسے گھورا سچ بتا کدھر غائب تھا اتنے دن سے تو میرا سب سے بڑا جاسوس ہے سعید نے لان میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھتے ہوئے کہا جو جو ریپورٹ اس چھوٹے سے گول مٹول پیٹ میں موجود ہے مجھ سب نکال دے کون ہے وہ لڑکی ابراہیم اس کے سامنے کرسی پر پیٹھ گیا سعید زور سے ہنس دیا ابراہیم یار تو پیٹ کا بڑا ہلکہ ہے فوراں اگل دیا تھوڑا ایٹیٹوڈ ہونا چاہیے بندے میں تجھے پتا ہے میں سٹریٹ فارورٹ بندہ ہوں ابراہیم نے ٹانگیں آگے پھیلا کر کرسی پر نیم دراز ہوتے ہوئے کہا مجھے ہیرا پھیریاں نہیں آتی تیری سب سے بڑی کوالٹی یہی تو ہے یار سعید مسکر آیا اس لئے تُو اچھے کھانے کھاتا ہے اور چین کی نیند سوتا ہے مجھے ٹال مت جلدی بتا ابراہیم نے چھٹکی بجاتے ہوئے کہا کون ہے وہ تجھے کیا لگتا ہے کون ہو سکتی ہے سعید نے الٹا سوال کیا میں تیرے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتا تیرے اور چھوڑ کا کچھ پتا نہیں چلتا ابراہیم نے مو پھولایا پیسے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ وہی لڑکی ہے جو میوزیکل نائٹ والے دن آپے سے باہر ہو گئی تھی ابراہیم نے کہا تیری ابزرویشن بڑی سٹرونگ ہے مگر الفاظ غلط استعمال کر جاتا ہے سعید نے پانی کی بوتل مو سے لگاتے ہوئے کہا آپے سے باہر غصے میں ہوا جاتا ہے میرے بھائی اچھا ابراہیم نے سر ہلایا تو اس روز کیا وہ تیری محبت میں پرجوش ہو رہی تھی کم آن ابراہیم سعید کو پانی پیتے پیتے ہنسی آگئی اور اچھو لگ گیا پھر تو سیدھی طرح بتا کون ہے وہ ابراہیم نے کہا ہے یار ایک لڑکی اچھی دوست بن گئی اتفاق سے وہی ہے جس کا جارکل سکیچ خریدا تھا اوہ ہاں ابراہیم کو یاد آیا مگر تو نے کہاں دیکھ لیا اس کو سعید نے سوال کیا جس روز آپ کے ساتھ مری روڈ پر چہل قدمی کر رہے تھے ابراہیم نے کہا کیا سعید حیرت سے چیخا مری روڈ پر چہل قدمی تو اپنے حواسوں میں تو ہے چہل قدمی کا مطلب چالیس قدم ہوتا ہے جو پیدل کی جائے یا گاڑی پر ایک ہی بات ہے تم یہاں سے چالیس کلومیٹر دور جا رہے تھے اس کے ساتھ سچ بتا سعید نے اٹھ کر ابراہیم کی گردن دبوشتے ہوئے کہا تجھے میری جاسوسی پر کس نے لگایا قبلہ والد صاحب نے نا اور نہیں جگر ابراہیم نے اپنے گردن اس کی گریفت سے چھڑاتے ہوئے کہا اتفاق سے میں اس روز مری سے واپس آ رہا تھا یہ سارے جو اتفاقات ہوتے ہیں نا میں ان کی حقیقت خوب جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کی ایسی تیسی کیسے کی جاتی ہے سعید نے دانت پیستے ہوئے کہا دیکھ ابراہیم تو باز آجا سعید نے انگلی کے اشارے سے ابراہیم نے شرارت بھری نظروں سے اسے دیکھا دیکھ ابراہیم میری پہلی اور آخری وارننگ ہے تیرے لیے سعید کی سوئی کہیں اور ہی اٹکی ہوئی تھی تُو نے کچھ نہیں دیکھا تجھے کچھ نہیں پتا اچھا بابا اچھا ابراہیم نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا ہر بات تجھے بتانے کی نہیں ہوتی ہر بات کو ہائلائٹ نہیں کیا جاتا سعید نے سمجھانے کیلئے نرمی سے کہا تجھے پتا ہے اتنا بے وقف تو میں بھی نہیں ہوں ابراہیم نے خفقی سے کہا ہاں میں جانتا ہوں سعید مسکر آیا اچھا اب ناشتہ تو کرا دے تجھے پکڑنے کے چکر میں سیدھا ادھر آ گیا ہوں میں سعید مسکر آتا وہ فضل بخش کو آواز دینے لگا انہوں نے چھت پر لپائی کی گئی مٹی میں پڑتی درادوں کو گھوڑ سے دیکھا جو جا بجا بکری نظر آ رہی تھی چوئی سال سامن پچھلی بار کی طرح بھرپور ہوا تو چھت کا ٹپکنا لازمی تھا کس سے مٹی منگوائی جائے اور کون گھانی کر کے دے گا یہ ایک فوری مسئلہ تھا جو سر پر کھڑا نظر آ رہا تھا مگر انہیں محسوس ہوا کہ اس سوچ پر لا شعور میں موجود کوئی اور بات ہاوی تھی اسی دن مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے جمعہ کے خطبہ کی آواز اُبرنے لگی شاید بجلی آنے پر دور دور تک سنائی دینے لگی تھی ایک بار ایک شخص ایک بزرگ کی خدمت پر حاضر ہوا مولویس راج سرفراز پنجابی میں خطبہ دے رہے تھے بزرگ بھی کون ایک ولی اللہ یعنی اللہ کا خاص بندہ اس شخص نے عرض کی مجھے رات بھر نیند نہیں آتی دن بھر کا تھکا ہارا میرا جسم رات بھر کے آرام کے بعد بھی تھکا ہارا ہی رہتا ہے بزرگ نے فرمایا اے بندے تو صرف نام کا مسلمان ہے تیرا ایمان کمزور اور نیت میں بدی ہے تو آنے والے کل کے دن کی روزی کے کم میں مبتلا انسان ہے اپنے نیت سیدھی کر لے اپنا ایمان مضبوط کر کل کی فکر نہ کر تیری نیند اچھی ہو جائے گی تیری رات سکون سے گزرے گی آپا رابیہ کو ان کا خطبہ دینے کا یہ انداز کبھی سمجھ میں نہیں آیا تھا آواز میں کبھی شدت اور گھنگرج پیدا ہو جاتی اور کبھی وہ بہت نیچی ہو جاتی کبھی اچانک بات کو لہک لہک کر گنگنا کر سنایا جاتا اور کبھی آواز سہم سی جاتی خطبے میں سنائے جانے والی اکثر مثالوں کی صحت ضعیف اور بیان پر عبور کی کمی ہوتی بگر گاؤں کے انپڑ محنت مزدوری کرنے والے لوگ پڑی توجہ اور دھیان سے مولوی صاحب کا خطبہ سنتے مولوی صاحب ایک بے ضرر انسان تھے جنہوں نے عمر کا بیشتر حصہ اپنے ہی جیسے کم علم مولوی صاحب سے خطابت اور امامت سیکھتے گزار دیا تھا نہ ان کو مطالعہ سے شگف تھا نہ اپنی معلومات میں اضافہ کرنے سے وہ سیدھی سیدھی ازان دینے امامت کرنے ناظرہ پڑھانے اور خطبہ دینے والے مولوی صاحب تھے اسی کام میں ان کی روزی روٹی کا وسیلہ تھا اسی کام میں لوگوں سے عزت پاتے تھے اور یہی کام کر کے چین کی نیند سوتے تھے مذہبی بحث مباحثہ سے انہیں کبھی کوئی سروکار نہیں ہوا تھا جو کبھی ان کا کوئی مخاطب کسی مسئلے پر بحث کرنے بھی لگتا تو وہ جو صرف اللہ جانتا ہے اس پر ہم بات نہیں کر سکتے کہہ کر گفتگو کا اختتام کر دیتے وہ اس لگی بند ہی زندگی کے عادی ہو چکے تھے اس سے آگے کی نہ کبھی انہوں نے سوچی تھی نہ اس سے زیادہ کی خواہش کی تھی بزرگ اور اس آدمی کا قصہ جس کو رات پر نیند نہیں آتی تھی ان کے خطبے کا مستقل حصہ تھا ان کی نظر چھت کی خوشک پڑتی مٹی میں نمودار ہوتی دراروں میں سے ایک کے اندر گستی چوٹیوں کی کتار پر پڑی کتار میں موجود کسی چوٹی کو نہ اپنے سے آگے جانے کی دھنتی اور نہ ہی راستہ بدلنے کی سب اسی کتار میں مخصوص رفتار کے ساتھ چل رہی تھی یہ اپنے حصے کا رزق حاصل کر کے رہتی ہیں جہاں سے بھی ملنا وہاں پہنچاتی ہیں انہیں برسوں پہلے کسی کی کہی بات یاد آگئی یہ حشرات الارض ان کی کیا مجال تھی جو جیتے جاگتے انسان کے جسم پر چڑ جائیں ان کو تو انسان کی موت کے بعد ایزن ملتا ہے انسان کی مٹی کو مٹی کے ساتھ مٹی کر ڈالنے کا مگر یہ انسان کی بد اعمالیاں ہیں اس نے شیطانی فیل جو حشرات الارض کی دسترس میں جیتے جی آ گیا ہم نے کبھی انہیں جارپائی کے پائے پر چڑتے نہیں دیکھا تھا اب یہ بستروں پر دوڑتے پھرتے ہیں توبہ کر انسان توبہ کر خود کو اتنا نہ گرا کہ جیتے جی حشرات الارض کی خوراک بن جائے انہیں کبھی کی سنی ایک اور بات یاد آئی میرا باپ کلمہ گو میری ماں کلمہ گو مسلمان مجھے کیوں کہا جا رہا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں ایک احتجاج پھری آواز انہیں یاد آئی تیرہ باپ اور تیری ماں کتنے وقت کے نمازی تھے سال بھر میں کتنا قرآن تلاوت کرتے تھے مال پر زکاة اور جسم کی زکاة کا کتنا احتمام کرتے تھے حلال اور حرام کی کتنی اور کیسی تمیز تھی تیرے ماں باپ کو اگر تجھے ان سب سوالوں کا جواب نہیں آتا تو توبان مسلمان ہو جاؤں ایک بار روب مگر پورسکون آواز ان کے کان میں گنجی اور انہوں نے مستریب ہو کر پہلو بدلا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اقرار کر اللہ کے سیوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ محض لفظوں کا اقرار نہیں ہے یہ حیات انسانی کا چارٹر آف ایکشن ہے سو دل سے اقرار کر اور دماغ سے اس پر گوھر کر انہوں نے اپنی چادر سے چہرے پر آتا پسینہ پہنچا ان کا حلق خوشک ہو رہا تھا انہیں اس میں کانٹے چپتے محسوس ہو رہے تھے حق ہے حق ہے آپ نے جو بھی کہا سب حق ہے ایک آواز سنائی دی آبے زمزم میں بھگو کر سکھائی تسبیح اور اجوہ خجور کے ٹکڑے کس کو چاہیے یہ سوگاتیں جو توفیق رکھتا ہے حدیہ دے جو نہیں رکھتا تبرک کے دور پر لے جائے کسی نے ان کے کان کے قریب ہی صدا لگائی وہ انتہائی اس طرح کے عالم میں کھڑی ہو گئیں چت کی منڈیر سے نیچے سین میں جھاڑو لگاتی سادیا پر نظر پڑتے ہی جیسے ان کو سوال یاد آ گیا جو ان کے لاشور میں چھپا ہر سوچ پر ہاوی یادوں کی لگام تھا میں انہیں پیچھے کو دوڑا رہا تھا اما ہمارے رشتہ دار کہاں ہیں ابباجی کے بہن بھائی آپ کے بہن بھائی میرے دادا دادی میرے نانا نانی سب کہاں ہیں ہم سے ملتے کیوں نہیں ہمارے پاس آتے کیوں نہیں پندرہ سالوں میں پہلی بار سادیا کے پوچھے اس سوال نے ان کے لاشور پر ایسا قبضہ کیا تھا کہ سوچ اور خیال کی سب لہریں اسی کی دھار پر پہنے لگی تھی اپنی سوچوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے وہ تیزی سے سیڑیاں اتر کر نیچے آئیں ڈیوڑی کی نیم تاریکی میں بیرونی دروازے پر پڑی ہلکی دستک کے بعد اس کے خدبہ خدواہ ہو جانے کے ساتھ روشنی کی لکیر اندر آئی چت کی تیز دوپ میں چندہائی آنکھوں کو پھر بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اسلام علیکم بہن جی ان کو خاری کی معنوس آواز سنائی دی وہ خوشی سے اچھلا پڑ رہا تھا وہ نیلے رنگ کی دھلی دھلائی شلوار کمیز اور سر پر رکھی کروشیے کی سوید ٹوپی پہنے ان کے سامنے کھڑا تھا آج مجھ کو کچھ بھی نہیں بھولا بہن جی اے سب تو اڈا کمال ہے اس کی باچیں کھلی جا رہی تھی وہ سب کچھ بھلا کر آگے بڑھی ہوں اور انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا لڈو ونڈو بہن جی گول مٹھائی کھلاو وہ خوشی کے مارے پھولا نہیں سما رہا تھا جیتا رہ میرے بچے ان کی آنکھیں عشق بار ہونے لگیں میں نے کہا تھا نہ کہ کچھ مشکل نہیں تو سب کر سکتا ہے انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے کہا وہ ان کے قریب آ گیا اس کے کپڑوں سے کسی سستے ادھر کی خوشبو اٹھ رہی تھی اس نے بالوں میں بھی غالباً کوئی خوشبودار تیل لگا رکھا تھا جمعہ کی نماز کے لیے اس کا اس قدر احتمام انہیں ایک بار پھر عشق بار کر گیا تو بڑا خوش قسمت ہے خاری تجھے اللہ تعالی نے اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارنے سے بچا لیا اللہ تعالی نے تجھے اپنے راستے کی طرف بلا لیا ہے عمل کے راستے پر سیدھے راستے پر فرت جس بات میں وہ ناجانے کیا کیا کہے جا رہی تھی بڑے راستے اور راستوں کی ناجانے کتنی سمتیں کھوٹی ہوتی ہیں انسان بھٹکتا بھرتا ہے پھر بھی کتنوں کی قسمت میں یہ راستہ نہیں ہوتا خاری میرے بچے کبھی مجھ سے پوچھ یہ راستہ کتنی اٹھنائیوں کے بعد ملتا ہے ان کا دل ساتھ ساتھ ان کے کہے لفظ پول رہا تھا پس کہانیاں سنائے جانا تم ان کے اکب سے نکل کر سادیا سامنے آئی جو کچھ دیر سے وہیں کھڑی یہ جذباتی منظر دیکھ رہی تھی لڈو اممہ کیوں باتیں تم باتو کنجوس کہیں کہ وہ کہہ رہی تھی پھین جی ہی ونڈے گی یہ میری بڑی ہے میں چھوٹا ہوں اور میری ماں برابر میں اونادہ بیٹا وہ کہہ رہا تھا بیٹا آپا رابیہ نے اس لفظ پر چونک کر کھاری کی طرف دیکھا ہاں یہ میرے بیٹوں کی طرح ہی تو ہے میں باتوں کی لڈو اپنے ہاتھ سے بنا کر انہوں نے کہا اور سادیا نے انہیں چونک کر دیکھا اس کی ماں کے لہجے میں جو تھا وہ اس نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا تھا تو بھا اس کمرے کے ماحول میں کتنا ڈپریشن ہے یہ بیچاری یہاں پڑے پڑے کوئی اچھی سوچ سوچے بھی تو کیسے مہنور نے کمرے کی چاروں دیواروں پر نظر ڈالتے ہوئے سوچا کی کیوں آگئی دوبارہ یہاں اس کو یہاں سے کیا لینا ہے یقیناً میری بیبسی کا نظارہ کرنے میں اسے مزہ آ رہا ہے جب ہی تو مسلسل مجھے ہی دیکھے جا رہی ہے سارا نے ناراض نظروں سے اپنے سامنے پیٹھی مہنور کو دیکھتے ہوئے سوچا شکر ہے ہفتے میں دوسری بار کسی تیسرے زی روح کی شکل دیکھنے کو مل رہی ہے انسان کب تک کتابوں میں اخواروں میں اور رسالوں میں دل لگائے اور بائبل کا مطالعہ کرتا رہے اب تو بائبل بھی پوری کی پوری زبانی یاد ہو گئی سیمی آنٹی خوشی کے عالم میں چائے بناتے ہوئے سوچ رہی تھی ان تینوں کی سوچ کے روح مختلف تھے مگر تینوں ایک دوسرے کے مطالعہ کی سوچ رہی تھی لیکن تینوں ایک دوسرے کی سوچ سے بے خبر تھی تمہیں یہاں کا راستہ ڈھونڈنے میں کوئی دشواری تو نہیں ہوئی سیمی آنٹی نے گرم چائے کا کب مہنور کے سامنے رکھتے ہوئے پوچھا نہیں یہ راستہ بالکل سیدھا ہے کوئی موڑ نہیں کوئی چوک نہیں جہاں کنفیوجن ہو کے کس سمت مڑنا ہے مہنور نے چینی کی سفیاد پیالی میں بنی ننی سی گڑیا کو دیکھتے ہوئے کہا جس کے چاروں طرف ننے ننے گلابی پھولوں کا حلقہ تھا ایسا ٹی سیٹ میں نے پہلے کہاں دیکھا ہے وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی اگر اسے یاد نہیں آ رہا تھا لیکن یہ سادہ سی چائے کتنے سلیکے سے پیش کی گئی ہے لکڑی کی منکش کشتی میں چینی کا چھوٹا سا چائے دانٹی کوزی سے ڈھکی تھی چھوٹی سی شیشے کی ڈش میں گھر کے بے کیے ہوئے بسکٹس رکھے تھے وہ ایک تم متاثر ہو گئی سیمی آنٹی شدید قسم کی سلیکہ شوار خاتون تھی میری لاہور واپسی میں چند ہی دن باقی ہیں میں نے سوچا ایک بار پھر آپ لوگوں سے ملاقات کر لوں اہنور نے مسکرا کر کہا اور سارا کی طرف دیکھنے لگی جب ایزار اور ناراض نظر آ رہی تھی تم بکس پڑھتی ہو سارا سیمی آنٹی کسی کام سے باہر گئی تو اس نے سارا کا مخاطب کیا نہیں سارا نے سخت لہجے میں جواب دیا موویز تو دیکھتی ہوگی اس نے پوچھا مجھے شوک نہیں اسی لہجے میں جواب آیا میوزک سنتی ہو اس نے اس کے سخت لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا میں ایسا کچھ نہیں کرتی جو نارمل انسان کرتے ہیں سارا نے درشت لہجے میں کہا نارمل انسان اہنور نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا وہ کون ہوتے ہیں تم اچھی طرح جانتی ہو نارمل انسان کیسے ہوتے ہیں سارا اپنے لہجے کی رکھائی کو کابو نہیں کر پا رہی تھی مثلا مہنور اٹھ کر سارا کے قریب آئی سارا کی جہرے پر ناگواری کا تاثر ابر آیا مثلا تم اور تمہارے جیسے لاکھوں چلتے پھرتے لوگ سارا کا لہجہ تلخ ہو گیا چلتے پھرتے لوگ نارمل ہوتے ہیں یہ تم سے کس نے کہا سارا مہنور نے ایک بار پھر سارا کے لہجے کی تلخی کو نظر انداز کیا نارملٹی کا تعلق جسمانی صحت سے زیادہ ذہنی صحت سے ہوتا ہے میرے خیال میں تم ایسا کہہ سکتی ہو سارا نے نتھنے پھلا کر اس کی طرف دیکھا کیونکہ جسمانی صحت سے مالا مال ہو تمہیں اس تکلیف کا اندازہ نہیں جو جسمانی آرزوں میں مبدلہ لوگوں کی ہوتی ہے ایسے لوگوں کو جسمانی طور پر صحت مند لوگوں پر رشت کہتا ہے یا ان سے حسد محسوس ہوتا ہے مہنور نے سوال کیا فوری طور پر سارا کے ذہن میں اس سوال کا جواب نہیں آیا کیونکہ چلتے پھرتے نارمل لوگوں کے مطالق اسے مہنور سے اس سے پہلے اس انداز میں سوچا ہی نہیں تھا تمہیں شاید انسانی علمیوں کی انگینت قسموں کا پتہ ہی نہیں سارا مہنور نے نرمی سے سارا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا تمہیں بہت خوش قسمت ہو کہ تمہارا خیال رکھنے کے لیے سادھ اور سیمی آنٹی موجود ہیں تم نے شاید ریہبلیٹیشن سینٹرز میں پڑے بے بس اور بے سہارا لوگوں کو کبھی نہیں دیکھا جن کو لوک آفٹر کرنے کے لیے غصہ دکھاتی نرسوں اور بد مزاج وارڈ بائز کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں ہوتا مہنور نے دیکھا سارا کی چہرے کے تاثرات تیزی سے بدلے تھے کیا پھر ان لوگوں کو بھی کبھی نہیں دیکھا جو اس سے بھی بڑھ کر جسمانی عوارز اور معذوری میں مبتلا ہیں اور جن کے پاس علاج کے لیے پیسے ہیں نہ کسی خیراتی ادارے تک دسترس وہ سی سکتے ہیں بلکتے ہیں جینا چاہتے ہیں مگر لمحہ لمحہ موت کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں موت جو سب کو آنی ہے مگر ان پر کیسے آتی ہے یہ صرف وہی جانتے ہیں جو اس کو اپنی طرف آتے ہوئے اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں سارا نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ مہنور سے چھڑایا اور اپنا دھیان دوسری طرف کر لیا یہ فلیٹ چھوٹا سہی مگر کتنا آرام دے ہیں مہنور نے ایک بار پھر اس کا دھیان اپنی طرف مبزول کرنے کی کوشش کی سیمی آنٹی بظاہر سکت سہی مگر اندر سے کتنی محبت کرنے والی اور نرم دل ہیں اس نے کہا اور سعد مہنور نے کہتے کہتے رکھ کر سارا کی طرف دیکھا اور محسوس کیا کہ سعد کے نام پر سارا کی تمام تر توجہ اس کی طرف ہو گئی تھی سعد چاہے دوسروں کے لیے کیسا بھی صحیح مگر تمہارے لیے وہ کتنا عظیم انسان ہے سعد نے تمہیں اس لیے یہاں بھیجا ہے کہ مجھے شکر گزاری پر رازی کرنے کی کوشش کرو اور مجھے یقین دلا دو کہ میں بہت سوں سے اچھی ہوں اور مجھے اچھے بچوں کی طرح زندگی گزارنے کی تیاری کرنی چاہیے مہنور کے سوال کا جواب ذہن میں نہ آنے پر سارا نے چھپتے ہوئے لہجے میں کہا مجھے سعد نے تو یہاں نہیں بھیجا مہنور نے نرمی سے کہا اسے تو علم ہی نہیں کہ میں اس وقت یہاں تمہارے پاس موجود ہوں جتنی تم سعد سے قریب ہو جتنی تم لوگوں کی ایک دوسرے سے دوستی ہے اور انڈرسٹیننگ بھی میں مان ہی نہیں سکتی کہ سعد کو علم نہ ہو کہ تم یہاں موجود ہو اس وقت سارا کے لہجے میں عجیب سے پھنکار شامل ہو گئی اوہ مہنور نے بے اک تیار کہا اور پھر چند لمحوں کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی یہ چند لمحے مہنور نے سارا کے لہجے میں چھپے جذبات پر غور کرنے پر لگائے تھے تو یہ معاملہ ہے ان چند لمحوں کے اقتتام پر مہنور کی سمجھ میں آیا سارا کے لہجے کی چوبھن، تنز، غصے اور پھنکار میں کون سا جذبہ چھلگتا تھا رشک کا یا حسد کا وگرچہ فوری طور پر فیصلہ نہ کر پائی تھی مگر جو بھی جذبہ تھا اس کی وجہ سمجھ چکی تھی میری اور سعد کی دوستی میری اور اس کی انڈرسٹینڈنگ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے سارا سعد سے میری ملاقات صرف چند دن پہلے ہوئی ہے میں اس کے بارے میں بہت کم جانتی ہوں مہنور کی بات کے رد عمل میں بستر پر نیم دراز سارا نے سر اٹھا کر مہنور کی طرف دیکھا اور اسے محسوس ہوا کہ مہنور کے لہجے میں اور چہرے پر سچائی کی جھلک تھی اس کے حلق میں اگے کانٹے جیسے اچانک سے ایک ایک کر کے گائب ہونے لگے ہم ایک فنکشن میں اتفاقن ملے باتوں باتوں میں سعد نے تمہارا ذکر کیا مجھے تم سے ملنے کا اشتیاق ہوا اور میں نے اس سے کہا کہ مجھے تم سے ملوائے میں اس جگہ کے راستوں سے نواقف ہوں اس لیے اس روز سعد کے ساتھ آئی تھی اب راستے کا علم ہو گیا اس لیے اکیلی آگئی مہنور کہہ رہی تھی اور سارا کے حلق سے لے کر سینے تک کی جلن پر تھنڈے پانے کے چھینٹے سے پڑ رہے تھے چند دن بعد میں لاہور واپس چلی جاؤں گی اس لیے سوچا تم سے ایک بار پھر ملنوں کیونکہ تم مجھے بہت اچھی لگی ہو لیکن لگتا ہے تمہیں میرا آنا پسند نہیں آیا مہنور نے کہا نہیں بلکل بھی نہیں سارا نے شیری لہجے میں کہا اس کے جہرے کے تاثرات اچانک بدل گئے تھے اس کے لہجے میں ہلاوت اتر آئی تھی مہنور کے ذہن میں روشنی کا جماکہ سا ہوا اسے سارا کے لہجے کی تلقی کی اصل وجہ سمجھ میں آ چکی تھی تم بہت اچھی ہو اب کے سارا نے مہنور کا ہاتھ تھاما اور تم بہت اچھی باتیں کرتی ہو تم ٹھیک کہتی ہو مجھے اندازہ نہیں کہ چلتے پھرتے نارمل انسانوں کو کیسے کیسے ذہنی عوارض لاحق ہو سکتے ہیں سارا کا مہنور کے ساتھ رویہ لمحوں میں بدلا تھا جب میں بلکل ٹھیک تھی اور سرکس میں کام کرتی تھی تو مجھے یاد ہے میں نے چند ایسے لوگ دیکھی جو جسمانی طور پر بلکل ٹھیک تھے مگر ان کے ذہن نارمل نہیں تھے وہ انتہائی دوستانہ انداز میں مہنور کو بتانے لگی وہ کیا کرتے تھے مہنور نے پوچھا وہ سرکس کے ٹرینر تھے اور معمولی سی گلتی پر خال ادھیر دیا کرتے تھے سارا سرگوشی کے سے انداز میں بولی جانوروں کی بھی اور انسانوں کی بھی او میرے خدا مہنور نے بے اختیار کہا کتوں کو یہ سکھانا کہ وہ آگ کے شولے نچاتے رنگ کے اندر سے گزر جائیں ہاتھیوں کو چھوٹی چھوٹی چوکیوں پر پاؤں رکھ کر کرتب سکھانے کی تربیت دینا اور شیروں کو اس حکم کے تابع کر لینا کہ وہ انسانی اشاروں پر ناچنے لگیں یہ دنوں میں نہیں ہو جاتا اس کے لئے مہینے چاہیے ہوتے ہیں اور ان مہینوں کے دوران ان کتوں ہاتھیوں اور شیروں پر کیا گزرتی ہے تم تصور بھی نہیں کر سکتی اور جانوروں کو سدھانے والے انسان اس نے مارے خوف کے آنکھیں بند کر لی وہ انسان نہیں ہوتے مہنور کبھی چاہو بھی تو ان کے بارے میں جاننے کی کوشش مت کرنا مہنور ساکت کھڑی سارا کی باتیں سن رہی تھی دونوں کے درمیان کھڑا بے نام فاصلہ لمحوں میں تیہ ہوا تھا اور اب وہ پری کے سارا خان بن جانے کی داستان سن رہی تھی پتہ نہیں کیوں مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ تم ہو سعید نے یہ جملہ اس گفتگو کے دوران تین مرتبہ دہرایا تھا جو اس کے اور نادیا کے درمیان سکائپ پر ہو رہی تھی کیوں کیا میں بہت بدل گئی ہوں نادیا نے تیسری بار اس کے ایسا کہنے پر کہا سعید نے اپنی نظروں کے سامنے موجود سکرین پر نگاہ ڈالی اس کی سرخ و سفید رنگت زرد پڑھ چکی تھی اس کا صحت وند چہرہ کمزور ہو گیا تھا اتنا کمزور کہ اس کے ہڈیاں نمائی ہو رہی تھی چپڑے کی ہڈیاں کھیچی ہوئی لگ رہی تھی اور چہرہ لمبوترا ہو رہا تھا نادیا نے اپنے سیاہ بالوں کو باندھ رکھا تھا سعید کو ایسا بھی لگ رہا تھا جیسے اس کی سبز آنکھیں بوچی ہوئی تھی ہاں تم بالکل بدل گئی ہو اتنی کہ مجھے تمہیں پہچاننے میں تعمل ہو رہا ہے سعید نے کہا جواب میں نادیا نے اپنی آنکھیں جھپی اور مسکران دی جبکہ تم ویسے کی ویسے ہو اتنے کہ میں تمہیں ہزاروں کے مجمع میں بھی پہچان سکتی ہوں لیکن مجھے تمہارا اتنا بدل جانا حضم نہیں ہو پا رہا نادیا سعید کو لگا وہ زبردستی مسکر آ رہی تھی تمہارے چہرے پر مسلسل مشکت کے آثار ہیں اور تم اپنے اندر موجود کسی دکھ کو چھپا نہیں پا رہی ہو اوہ نادیا نے جھر جدی لے کر کہا تم ابھی بھی ویسے ہی سٹریٹ فارورڈ ہو ویسے ہی آؤٹسپوکن جو دل میں آئے کہہ دینے والے ہاں تم جانتی ہو میں ایسے ہی ہوں سعید نے سر ہلایا یہ بتاؤ تمہاری ممی کہاں ہیں پھر اس نے پوچھا وہ وہی ہیں شکاگو میں اپنے ہزبینڈ اور بچوں کے ساتھ وہ ایک دفعہ پھر زبردستی مسکرائی دی تو تم ان کے ساتھ کیوں نہیں ہو سعید نے دانت پیستے ہوئے کہا وہ تمہیں اپنی بیٹی کہہ کے لے کر گئی تھی اور شاید تمہیں یاد ہو کہ اس کے علاوہ انہوں نے ڈیڈی سے تمہارے بارے میں کیا کہا تھا نادیا نے جیسے خلاوں میں کچھ دیکھا بہت اچھی طرح یاد ہے جب ہی تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے میری کوئی شناخت نہیں ہے جب ہی تو لگتا ہے کہ جیسے جب تک میری زندگی ہے میں خود ہی اپنے لئے سب کچھ رہوں گی تم نے یہ سب کیوں قبول کیا وہ غصے میں اس سے سوال کر رہا تھا تم نے ڈیڈی سے رابطہ کیوں نہیں کیا اب جب کہ تم بڑی ہو چکی ہو اور باشعور ہو ابھی کچھ دیر پہلے تو تم نے یاد دلایا کہ ممی نے ڈیڈی سے میرے بارے میں کیا کہا تھا نادیا نے اپنا نشلا ہونٹ دانتوں پر دبایا اور سر جھکا لیا اس کے بعد ڈیڈی کے میرے بارے میں کیا جذبات ہوں گے کیا مجھے اندازہ نہیں میں کس برتے پر ان سے رابطہ کرتی کچھ دیر بعد وہ سر اٹھا کر بولی لیکن میں تمہیں ایسی صورتحال میں فرسے ہوئے نہیں دیکھ سکتا سعاد نے کہا اس سے پہلے میں بالکل بھی اندازہ نہیں کر پایا تھا کہ تم ان حالات میں رہ رہی ہو آخر تم نے پڑھنے کے لئے فن لینڈ کا ہی انتخاب کیوں کیا وہاں زندگی بہت ٹف ہے اور بیرون ملک سے آئے ہوئے سٹوڈنٹس کے لئے تو بہت زیادہ ٹف میں اچھی طرح جانتا ہوں تم جذباتی ہو رہے ہو مجھے علم ہے جذباتی ہو کر تم اکثر زیادہ ہے غصہ کھا جاتے ہو وہ نرمی سے مسکرائے لیکن کیوں آخر کیوں تم نے سعاد نے اس کی کہی بات نظر انداز کر دی کیونکہ مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچا ممی کا ہزبنڈ مجھ پر بری نظر رکھ رہا تھا اور میرے کریڈٹ میں بہت کم پیسے تھے مجھے وہاں سے نکلنے کا جو بھی راستہ سوچا میں نے اندھوں کی طرح اس کو اپنا لیا جب عمر اور تجربہ دونوں ہی کم ہو تو انسان ایسے ہی اہم کانا فیصلے کرتا ہے اور اب تو ایڈجسٹ کر چکی ہوں مجھے ہی مشکل نہیں لگتا جب ہی تو تمہارے سامنے موجود ہوں سعاد نے سر پیچھے کر کے چھت کی طرف دیکھا وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس نے نہیں کہا اور دیکھ لو اتنے سالوں کے بعد انٹرنیٹ پر دماغ کھپا کھپا کر میں نے ہی تمہیں ڈھونڈا اور تم سے رابطہ ہونے سے پہلے نہ جانے کتنے سعاد سلطانوں سے مجھے ٹکرانا پڑا تم کو تو شاید میں یاد بھی نہیں دی پھر نادیا نے شرارت بھرے انداز میں کہا تمہیں تو میں یاد تھا نا سعاد نے اپنے رنج کو مسکراہت میں دبا کر کہا ہاں تم مجھے کبھی نہیں بھولے نادیا نے کہا اور آنکھیں میج لیں اس لیے ہینسم کی اس پوری دنیا میں تم سے زیادہ عزیز مجھے کوئی نہیں ہے میں دن کے کسی ایسے لمحے کو شاید نہ یاد کر پاؤں جب تمہارا خیال میرے لا شعور میں موجود نہ ہو میں ہر رات سونے سے پہلے تمہارے ساتھ گزرے وقت کو یاد کر کے سوتی ہوں اور ہر صبح کا آغاز تمہاری یاد سے کرتی ہوں وہ کہے جا رہی تھی اور سعاد ایک ٹک اسے دیکھ رہا تھا اس لیے میرے پیارے بھائی کہ مجھے تم سے شدید محبت ہے سعاد اسے دیکھ رہا تھا جب اچانک وہ سکرین سے قائب ہو گئی اس کے قائب ہو جانے پر اس نے تیزی سے اپنا آئی فون اٹھایا مگر پھر مایوس ہو کر اسے ایک سائٹ پر رکھ دیا اس لیے کہ مجھے تم سے شدید محبت ہے میرے پیارے بھائی میں نہیں تمہیں ڈھونڈا تمہیں تو میں شاید یاد بھی نہیں تھی اسے نادیا کے کہے الفاظ یاد آئے پھر اس نے گردن موڑ کر اپنے بیڈ سائٹ ٹیبل پر رکھے فوٹو فریم کی طرف دیکھا جس میں ایک سرخ و سفید رنگ سیاہ بالوں اور سبز آنکھوں والی بچی سرخ پھولدار فراک اور سرخ چمکتے شوز پہنے کھڑی مسکرا رہی تھی بازاروں میں بلا کی بھیڑ تھی بکر عید کے مسلسلے میں لوگوں کی کثیر تعداد شاپنگ کے لیے بازاروں میں موجود تھی اور اسی بھیڑ سے فائدہ اٹھانے کے لیے گداغروں کی بھی اچھی خاصی تعداد ادھر ادھر پھر رہی تھی چند ایک گداغر ایسے بھی تھے جنہوں نے مقصوص اور اہم جگہوں پر پکے ڈیرے لگا رکھے تھے مہتاجی مازوری اور فاطر العقلی کا مظہرہ کرتے یہ گداغر اپنے پیشے کے ماہر تھے دن پھر میں اچھا خاصا کمالے تھے اور مہینے بھر کے بعد ان میں سے اکثر اپنی پورٹلیاں سنبھالے بینکوں کے دروازوں سے اندر داخل ہوتے دکھائی دیتے تھے جینہ بھی انہیں گداغروں کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اس کے اضافی کمالات میں لکڑی کی ایک چھوٹی سی ہدھگاڑی میں پڑھا جند ماہ کا بچہ تھا بچے کی جسم پر ناکافی کپڑے تھے اور اس کے موز سے ٹپکتی رال پر مکھیاں بیٹھتی تھی یہ بچہ جینہ کی بیبسی کی علامت بنا ہتھگاڑی میں سارا سارا دن پڑھا رہتا تھا ناکافی دودھ اور دن پھر کی مشکت کے باعث اس کا جسم ناتوا ہو چکا تھا اور اس کے سینے اور پسلیوں کی ہڈیاں صاف نظر آتی تھی اس روز بھی گداغر قبیلے کے تمام پیشاور اپنے اپنے مقصود انداز میں اپنے دھندے میں مگن تھے جب اچانک نگرانی پر معمور ان کے گروہ کی صدا دیتی آواز ادھر ادھر گونجی پولس پولس کیا صدا تھی کہ ادھر ادھر ہو جانے کا سگنل سب گداغر اپنی اپنی چھابنیاں پیالوں اور پوشاکیں سنبھالتے ادھر ادھر موجود پتلی گلیوں میں غائب ہونے لگے ہفتوں نظر اور کان بند کر کے ادھر ادھر پھرتی ان گداغروں کو نظر انداز کرتی پولس کسی نئے افسر کے حکم پر اچانک حرکت میں آ گئی تھی جینا تک یہ سگنل ذرا دیر سے پہنچا وہ ایک سیکنڈ کے اندر اپنی لکڑی کی ٹانگ اتار کر اصل ٹانگوں پر بھاگتے انداز میں ہتھ گاڑی چلاتی کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی نزدیکی اتاروں والی گلی میں ابھی مارکٹ بن چکی تھی اور بلا کا رشت تھا اس کی ہاتھ گاڑی جگہ جگہ بھیڑ میں فستے اور نکلتی رہی تھی ادھر ادھر خوف زدہ نظریں دوڑاتے وہ بلاخر ایک پتلی گلی ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی یہ گلی اس وقت سنسان تھی اس میں موجود نئی دکانوں کے شٹر گرے ہوئے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ دکانیں ابھی قرائے پر نہیں چڑھی تھی وہ زور زور سے ہاپتی جینا کی سانس سے سانس اس گلی میں آ کر ملی تھی اس نے اپنے چہرے پر آیا پسینہ پہنچا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کسی محفوظ جگہ کو تارنے لگی اسی لمحے اسے اپنے عقب سے بھاری قدموں کی آواز آتی سنائی تھی اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا قدموں کی آواز آہستہ آہستہ اس کے این کان کے قریب آ گئی تھی اس نے گردن گھما کر خوف زدہ نظروں سے پیچھے مڑ کر دیکھا اس کے سر پر بڑی بڑی موچوں کو تاؤ دیتا پولیس والا سفید کلف لگے شلوار کمیز میں ملبوس ایک شخص کے ساتھ کڑا تھا بڑی پھرتیلی ہے تو اللو کی پٹھی پولیس والے نے ہاتھ میں پکڑی چھڑی جینہ کے حلق پر رکھتے ہوئے کہا اور زور سے چھڑی پر دباؤ ڈالا کدھر سے اٹھایا ہے یہ بچہ پھر اس نے چھڑی اس کے شانے پر مار کر پوچھا آرام سے جوان آرام سے سفید شلوار کمیز والا بولا اسے تھانے لے چل اور وہاں پوچھ آرام سے اس نے کہا چل پکڑ اس حرام کے جنے کو اور ناک کی سیدھ جلی چل پولیس والے نے ایک بر پھر جینہ کے شانے پر چھڑی رکھتے ہوئے کہا مردہ قدموں سے ہاتھ گاڑی چلاتی جینہ پولیس والے کے پیچھے چلی سفید شلوار کمیز والا اس کے پیچھے تھا جینہ دل ہی دل میں گالیاں دیتی چل رہی تھی سارا دن دھندے کا پٹڑا الگ اور ان کم بختوں سے ہڈیوں کی دڑوائی الگ ہوگی نا جانے کس نہس کا مو دیکھا تھا صبح صویرے انہی سوچوں میں گم جلتی وہ تھانے تک پہنچ چکی تھی اس شام جینہ اپنی ہڈیاں سے ہلاتی تھانے سے خالی ہتھ گاڑی چلاتی باہر نکلی تھی وہ بچہ جو اسے کمالے نے بس ٹاپ سے اٹھا کر دیا تھا اسے سفید شلوار کمیز والا ساتھ لے گیا تھا میں آج کل کیلنڈر پر نظر نہیں ڈالتا ساتھ نے مہنور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اچھا کیوں مہنور نے اپنے بازوں میں پڑا سفید چوڑا سکڑا گھماتے ہوئے پوچھا اس روز ساتھ نے اسے ایک ایسی آرٹ اکیڈمی دکھائی تھی جو ایسے بچوں کو تعلیم دے رہی تھی جن کے پاس وسائل تھے نہ رسائی صرف پیدائشی ہنر تھا کیونکہ دن گزرتے جا رہے ہیں بلکہ ہاتھوں سے پسلتے جا رہے ہیں اس نے کہا کیا مطلب میں سمجھی نہیں مہنور نے تاجب سے پوچھا کچھ نہیں ساتھ نے سر جھٹکا اور مسکرا کر اس کی طرف دیکھا کیسی لگی تمہیں یہ ایکیڈمی مہنور کا ذہن اس کی مبہم سی بات میں علچا ہوا تھا لیکن جب اس نے محسوس کیا کہ ساتھ اس موضوع پر مزید بات نہیں کر رہا تو اس نے بھی اس بات پر سوچنا موخر کر دیا بہت اچھی اس نے مختصر جواب دیا پیسے تمہیں ایسی جگہوں کا علم کیسے ہیں پھر مہنور نے ساتھ کی طرف گوھر سے دیکھتے ہوئے پوچھا میرا مطلب ہے ایسی گمنام سی جگہوں کا نامور جگہوں اور نامور لوگوں کے بارے میں تو سب ہی جانتے ہوتے ہیں گمنام جگہوں اور لوگوں کے بارے میں جاننا پسندیدہ مشکلہ ہے اچھا مشکلہ ہے مہنور نے کہا پیسے تمہارے مشاگل کچھ عجیب و غریب سے نہیں ہیں سعید ہس دیا سوچ لو میرے مشاگل کو عجیب و غریب قرار دینے سے پہلے اچھی طرح سوچ لو اور تمہاری باتیں بھی مبہم ہوتی ہیں مہنور نے موہ بنا کر کہا دراصل مجھے پزلز بھول بھلائیاں پہیلیوں اور اسرار میں کچھ دلچسپی نہیں اوہ میں معذرت خواہ ہوں پھر تو سعید نے ہونٹ سکیڑ کر کہا اختر سے ملنا پسند کرو گی پھر سٹیرنگ گھوماتے ہوئے اس نے اچانک پوچھا اب یہ اکتر کون ہے مہنور نے بھمیں اچھکا کر ایسے سوال کیا جیسے پوچھ رہی ہو تمہارے شعبدوں کے سلسلے کی کوئی انتہا بھی ہے ہے ایک اللہ کا بندہ وہ مسکر آیا اس کی باتیں دلچسپ ہوتی ہیں اور قابلے گوھر بھی لیکن اس سے ملاقات کی ایک شرط ہے جو ذرا کڑی ہے وہ کیا ہے کارے کا پیالہ پینا پڑتا ہے اکتر سے ملنے کے لیے مہنور نے جھڑ جھڑی سی لی یہ کارہ کیا ہوتا ہے پی کر دیکھنا پتا چل جائے گا سعاد نے گاڑی کا رخ مخالف سمد موڑتے ہوئے کہا بندہ جب سر چھکا لیتا ہے جب سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو اپنی میں کی نفی کا اعتراف کر لیتا ہے ان کے سامنے بیٹھے شخص نے کہا اس شخص کے چہرے کا رنگ گندمی تھا چہرے پر چھوٹی چھوٹی داری تھی آنکھوں میں سرکی تھی مگر اس کے بات کرنے کا انداز بہت محضب تھا رہا تھا آپ باؤ صاحب بڑے برے فسے ہوئے ہو اس نے اپنی سرک سرک آنکھیں ساتھ کے چہرے پر گھاڑتے ہوئے کہا کبھی ادھر کھینچتے ہو کبھی ادھر سمجھ آپ کو بھی نہیں آتی کہ کدھر کا رخ کرو آپ کی پوری نفی آدھی ہو جاتی ہے اور مستقبل کا خبت وقتی بن کر رہ جاتا ہے سعاد نے اصبات میں سر ہلایا کوشش تو کرتا ہوں کہ سمجھ پاؤں اس نے آہستہ آواز میں کہا کوشش بھی نہیں ہو گیا باؤ صاحب آپ سے اس شخص نے ہولے سے مسکرا کر کہا یا تو زن پالو یا پھر من پالو اس نے ایک سرسری نگاہ مہنور پر ڈالتے ہوئے کہا نہیں آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے سعاد نے اب کے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا ہمیں بناتے ہو صاحب وہ شخص مسکرایا ہم اللہ سائن کی آجز اور گناہگار بندے سے ہی پر ہمیں اس نے اپنی زمین کے اوپر خوب پھرایا پہاڑوں پر ٹھکانے بنائے کبھی دریاؤں میں بسیرہ کیا اس کے میدانوں میں میل حمیل پیدل چلے سمندروں پر تیرتے اور اس کے بندوں کو پڑھنے کی کوشش کی تب پتہ چلا کہ نظام کائنات اور کاروبار حیات میں ہر جگہ اس کی کار فرمائی ہے زندگی کا کوئی انتظام ایسا نہیں جس میں اس نے اپنا آپ آیاں نہ کر رکھا ہو نظر ہر کسی کو عطا نہیں ہوتی نظر کا عطا ہو جانا اس کی سب سے بڑی نعمت ہے اس نے اپنی چھوٹی سی گڑکڑی سے کش لگاتے ہوئے کہا آپ کو عطا ہو گئی نظر سعد نے پوچھا ہوئی اس نے سر ہلایا پر کوتا ہے مکمل نہیں جب ہی تو کبھی کبھی چوک چاہتی ہے اسی لئے تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو گلتی لگ رہی ہے سعد نے ایک بار پھر اپنی بات دوہرائی ہو سکتا ہے اس شخص نے جس کا نام اکتر تھا بینیازی سے کہا پر فقیر کا دل جس بات پر فیصلہ صادر کر دے وہ ہوتی ہے اس میں زیر زبر کا فرق نہیں ہوتا میں بھی سعد نے شانے اچھکائے وہ شخص خولے سے ہسا زن اور من دونوں ساتھ ساتھ پنپ نہیں پاتے باؤ سیب آپ مجردی کا سبق پڑھا رہے ہو سائن جی نہیں اس نے سر ہلایا مجردی ہمارا شیوہ نہیں پر ایک کی قربانی دینی پڑتی ہے یہ فیصلہ تو کبھی جا کر آپ کو کرنا پڑے گا دیکھیں گے سعد کہہ رہا تھا اور محنور اپنی آنکھیں کھولے اپنے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی اور ہونکوں کی طرح وہاں ہونے والی گفتگو سن رہی تھی وہ شخص جس کا نام اکتر تھا ہاتھ میں چھوٹی سی گڑھگڑی پکڑے عجیب سی گفتگو کر رہا تھا محنور کو اس شخص اور سعد سلطان کے درمیان کوئی تعلق جوڑنے میں دکت ہو رہی تھی بی بی سیب آپ کا من بڑا صاف ہے اسی لئے بڑا شانت بھی ہے اشانک وہ شخص محنور سے مخاطب ہوا پرسکون ہے وہ کہے جا رہا تھا مگر اس نے گڑھگڑی کا کش لیا آگے آپ کے لئے دشواریاں ہیں اور کٹھنائیاں بھی محنور ایک تم چوکنی ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی آپ چاہیں گی بھی تو اس سے فرار ممکن نہیں اس نے کہا محنور بے اختیار اس سے کچھ پوچھنے لگی مگر اسے اپنے ہاتھ پر دباؤ میں حسوس ہوا وہ ساتھ تھا جو اسے منع کر رہا تھا آپ کی ذات بہت سے غیر متوقع کام کرنے والی ہے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو اس شخص نے کہا اب ہمیں اجازت دیں سائی جی سادھ ایک دم اٹھ کر کھڑا ہو گیا ہاں جائیں آپ باؤ سیب وہ شخص مسکرائیا پر یاد رکھو حقیقت سے فرار ہونی کو انہونی نہیں بنا سکتا اللہ حافظ سائی جی سادھ کٹیا سے باہر نکلتے ہوئے بولا آپ کو اللہ سلامتی دے باؤ سیب اللہ حامی و مددگار ہو فکر مت کرنا آپ کے من تک راستہ آپ کو ضرور ملے گا ہم سادھ نے کہا اور تیزی سے باہر نکل گیا خبتی ہے سر پھیرا اور من موجی باہر نکل کے سادھ نے مہنور کو تسلی دینے کے سے انداز میں کہا جس کے جہرے پر حیرت کا تاثر تھا میں معذرت خواہ ہوں میں نے غلط کیا جو تمہیں یہاں لے آیا نہیں تم نے بہت اچھا کیا مہنور نے پر یقین لہجے میں کہا یہ شخص خبتی ہے نہ سر پھیرا اور تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو مجھے یوں تسلیاں مت دو مہنور کی بات پر سادھ جونگ گیا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا ارے یہاں ایک بال کا تھا سائن کا وہ کدھر گیا اس نے بات بدلی نہ اس کا علاؤ ہے نہ کارڑا پھر اس نے جھونپڑی کے اکب میں اسے جا پکڑا کیا بات سائن جی علاؤ کیوں بجھا دیا سادھ نے اس لڑکے کے شانے پر ہاتھ رکھا جب بازو ٹانگوں کے گت باندھے گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھا تھا اس لڑکے نے سادھ کے سوال کے جواب میں کہا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اج سکھ مطرہ دی وہ دھیری ہے اج جندری اداس گھنے ری ہے وہ سائن جی کی ہویا سادھ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا کوئی سوگات دے دیو سادھ شاید اس کو بہلانے کی کوشش کر رہا تھا وہ لڑکا چپ چاپ اٹھا اور کچھ فاصلے پر رکھی چنگیر میں کچھ ڈھونڈنے لگا اس چنگیر پر دستر خوان رکھا تھا لے جا فقیر دی سوگات لے جا فقیر دا ڈیرہ دو دن دا پھر فقیر کدھرے ہور توں کدھرے ہور اس نے چنگیر سے ایک روٹی نکال کر سادھ کو پکڑائی تھینکیو سائی جی سادھ نے بیشانی پر ہاتھ رکھ کر اسے سیلوٹ کیا تیرے متھے تھے نیلی لڑے تیرے بھاگ بڑے اچھے نے چلو مہنور سادھ نے فوراں قدم آکے بڑھا دیے ناس جا ناس جا فقیر دی گال نہ سون ناس جا کم بختا وہ بال کا پیچھے سے بلند آواز میں کہہ رہا تھا یہ سب کیا ہے سادھ اور یہ سب کیوں ہیں گاڑی میں بیٹھ کر دم لینے کے بعد مہنور نے کہا وہ سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے بیٹھا تھا تم یہ سب کیوں کرتے ہو مہنور نے بے اختیار سوال کیا ایک ازلی اور عبدی تنہائی سے نجات کے لیے مہنور وہ سیدھا ہو کر بولا کیوں ہے یہ تنہائی کیسی ہے یہ تنہائی وہ علج کر بولی بتاتا ہوں اس نے کہا اور گاڑی سٹارٹ کر دی مجھے کسی ایسی جگہ کی تلاش ہے جہاں میرا دل لگ جائے سادھ کہہ رہا تھا چاہے کچھ دیر کے لیے صحیح مگر کہیں لگے تو اس نے مہنور کی طرف دیکھا ہم مہنور نے ایسے سر ہلایا جیسے بغیر کسی تفصیل کے سادھ کی بات پوری سمجھ گئی ہو تو کیا تمہیں ابھی تک ایسی کوئی جگہ نہیں ملی اس نے پوچھا شاید نہیں سادھ نے گاڑی کے وائپرز بند کرتے ہوئے کہا شاید مہنور نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا ہاں سادھ نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کے سر ہلایا میں مختلف جگہوں پر اسی لیے جاتا ہوں کہ شاید کہیں میرا دل لگ جائے مگر کسی جگہ پر اگر میرا دل لگتا بھی ہے تو کچھ دن بعد اوپ جاتا ہے ہمہنور نے گہرا سانس لیا اور سادھ کی طرف دیکھا ایسا کیوں ہوتا ہے شاید اس لیے کہ میں ایک کامپلیکس کا شکار ہوں سادھ نے دامنے گوہ پر گاڑی پارکنگ میں لے جاتے ہوئے کہا ایک ایک کپ کافی پی لیں اگر تمہیں برا نہ لگے تو اس نے سیٹ کی پوچھ سے سر ٹکھا کر مہنور کی طرف دیکھا ہاں پی لینی چاہیے مہنور نے اس پار بغیر کسی ہچکی چاہٹ کے کہا باہر فضا بہت خوشکوار تھی بہار کی مسررت سے سرشار پیڑ پودوں اور درختوں کے سبز رنگوں کے شیرز ان کی تعداد انگینت تھی اوپن ایئر ریسٹوران میں لے آیا جہاں ان دونوں نے پہلی تفصیلی ملاقات کی تھی اچھا یہ تو بتاؤ وہ کامپلیکس کیا ہے جس کے تم شکار ہو مہنور نے کرسی پر بیٹھنے کے بعد پوچھا انہوں نے ایک ایسی ٹیبل کا انتخاب کیا تھا جو نسبتاً کونے میں تھی چیئر پر بیٹھنے کے بعد مہنور نے پوچھا وہ یہ ہے کہ میری جینز میں کچھ ایسی خسلتیں موجود ہیں جو میرے موجودہ سٹیٹس اور ماحول سے میل نہیں کھاتی ساتھ ہاتھ میں پکڑے کی رنگ میں موجود ایک چابی کی نوک سے ٹیبل پر بچھے کپڑے کی سلوٹیں نکالتے ہوئے جواب دینے لگا تمہاری جینز میں موجود خسلتیں تمہارے پیرنٹس کی طرف سے تمہیں ٹرانسفر ہوئی ہیں مہنور نے حیرت سے اسے دیکھا پھر وہ تمہارے ماحول اور سٹیٹس سے میل کیسے نہیں کھاتی ہاں ایسا ہی ہے ساتھ نے سر ہلایا مگر میرا ماحول اور میرا سٹیٹس میرے ڈیڈی کا مرہونے منت ہے اور جینز میں موجود یہ خسلتیں غالباً میری ماں سے مجھے ٹرانسفر ہوئی ہیں اور تمہاری ماں مہنور نے سوالیاں نظروں سے دیکھا میری ماں اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے دونوں ہاتھ سر کے پیچھے باندھے میں نے اپنے ہوش میں ایک بار بھی نہیں دیکھا اوہ مہنور کے ہونٹ سکڑے کیا ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے پتہ نہیں وہ سیدھا ہو کر بیٹھ کیا مجھے ان کے بارے میں کچھ علم نہیں یہ کچھ عجیب سی بات نہیں ہے مہنور نے چونک کر پوچھا کچھ نہیں بہت ہی عجیب وہ تلخی سے مسکرائیا میں شاید بہت چھوٹا تھا جب میری ماں کا وجود میری زندگی سے خارج ہو گیا اس نے کہا جب میں چہرے اور آوازیں پہچاننے کی قابل ہوا میں نے اپنے گھر میں ایک خاتون کو موجود پایا جس کا لہجہ زبان اور نسل میرے عیدگیت موجود لوگوں سے بلکل مختلف تھی مجھے بتایا گیا کہ اس گھر میں جس میں میں موجود تھا وہ ماں ہے وہ بہت ینگ تھی شاید خوبصورت سمارٹ اور تہہ دار بھی تھی گھر بھر پر اس کا پورا ہولڈ تھا ڈیڈی بھی اس کے بیدام کے غلام تھے بیدام کے غلام والی بات اب میرے ذہن میں آتی ہے جو کبھی میں ان دنوں کو یاد کروں تو اس وقت تو ان الفاظ کے نہ ہجے آتے تھے نہ مانی وہ مسکرائیا پھر ہمارے گھر میں ایک گڑیا سی بچی آگئی مجھے بتایا گیا کہ وہ میری بہن ہے پہنور نے اس بات کو سنتے ہوئے ساتھ کے چہرے کے تاثرات جانچنے کی کوشش کی وہ آنکھیں سکیڑے سامنے موجود مارگلہ کی پہاڑیوں پر شاید اپنے ماضی کی فلم چلتے دیکھ رہا تھا میں نے چیزوں کو اور رشتوں کو اور جذبوں کو اسی طرح قبول کیا جیسے وہ میرے سامنے بیان کیے جاتے رہے لیکن میں ڈیڈی سے بہت زیادہ اٹیج تھا شاید اس لیے کہ میری رگوں میں ان کا خون توڑتا تھا وہ خاتون جو گھر میں ممی کا رول پلے کر رہی تھی اسے اس بات سے سخت جڑھ تھی کہ ڈیڈی اور میں ایک دوسرے کا سایا کیوں بنے رہتے ہیں اور کیونکہ ڈیڈی اس کے بے دام کے غلام تھے اس نے ان سے کہہ کر مجھے صرف چھ سال کی عمر میں بورڈنگ بھی جوا دیا مہانور نے دیکھا اس کی سامنے کے منظر پر جمعی آنکھوں میں ہلکی سی نمی جھل ملا رہی تھی میں اس باروی ڈول جیسی گڑیا بچی سے بھی بہت زیادہ اٹیج تھا مجھے اس سے بھی الگ کر دیا گیا بورڈنگ کے وہ ابتدائی دن بہت سرد اور ظالم تھے مگر میں ایک بات سمجھ گیا تھا کہ مجھے وہ دن اسی طرح گزارنے تھے جیسے وہ ایک کی بعد ایک میرے سامنے آتے جا رہے تھے ان سے افرار ممکن نہیں تھا کیونکہ بورڈنگ کے لئے روانہ ہونے سے پہلے جب میں چاروں ہاتھ پاؤں چلاتا مچل رہا تھا کہ مجھے بورڈنگ نہیں جانا تو ڈیڈی نے میرے کان میں ایک بات کہی اس نے ذرا توقف کیا مہنور نے سوالیاں نظروں سے اس کی طرف دیکھا انہوں نے کہا کہ ما یعنی ایک مدرلی فگر کی جو بات نہیں مانتا وہ کبھی زندگی میں کچھ حاصل نہیں کر سکتا اوہ مہنور کے مو سے بے اکتیار نکلا میں زندگی میں بہت کچھ حاصل کرنے کی خاطر ڈیڈی کی یہ بات مان کر بورڈنگ چلا گیا اس لئے کہ تم اپنے ڈیڈی سے اتنے اٹیش تھے کہ ان کی کہی ہر بات تمہارے لئے کولے ذری کی حیثیت رکھتی تھی مہنور کی زبان بے اکتیار پھسلی تھی تنس کرنے کی نہیں ہو رہی سعاد نے تنبیہ کی اور مسکرا دیا بات یہ ہے کہ ایک چھے سال کے بچے کو دل کی تسلی کے لئے ہی صحیح ایک جذباتی سہارا درکار ہوتا ہے اور میرے لئے وہ جذباتی سہارا ڈیڈی ہی دے لہذا ان کی کہی ہر بات کو کولے ذری سمجھتا میرا آخری چارہ تھا اچھا پھر آگے چلو مہنور نے کافی کے کپ پر ہاتھ کی انگلیاں جمع کر اس کی حدت کو محسوس کرتے ہوئے کہا اس سے آگے کیا ہو سکتا تھا سعاد نے سوالیاں نظروں سے اسے دیکھا اس سے آگے ہی تو یہ ہوا کہ بہت سارے لوگوں میں بھی میرا دل لگنا ممکن نہیں رہا میں نے بورڈنگ میں پہلے دو سال روتے دھوتے گزارے تیسرے سال میں مذرلی فگر جس کی بات نہ ماننے پر میں زندگی میں سب کچھ ہار سکتا تھا ڈیڈی کو چھوڑ کر اپنے دیس چلی گئی کیوں مہنور نے بے ساکتا پوچھا اسے پتہ چلا تھا وہ ڈیڈی جیسے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی اوہ میرے اللہ مہنور نے کپ میز پر رکھ دیا اور وہ جو چھوٹی سی گڑیا تھی اس کا کیا ہوا وہ بیچاری بھی میری طرح ماں کی شکل و صورت سے نا آشنا اس گھر میں ایک فلپائنی آیا کی آگوش میں پلنے لگی کیوں بھئی مہنور کے لہجے میں احتجاج تھا اس کی ماں اسے اپنے ساتھ لے کر کیوں نہیں گئی اس لیے کہ اسے ڈیڈی سے متعلق ہر چیز سے نفرت ہو گئی تھی ساتھ عجیب سے انداز میں مسکر آیا تمہارے ڈیڈی مہنور نے ناک سکیڑی معاف کرنا کچھ عجیب سی شخصیت لگتے ہیں جن کا دومے سے ایک کے بھی ساتھ گزارا نہیں ہوا شاید ایسا ہی ہے ساتھ نے سر ہلایا پھر کیا ہوا مہنور کے لہجے میں تجسس کی آمیزش چھلکنے لگی پھر وہ گڑیا بھی جب تھوڑی بڑی ہوئی اسے کانونٹ بھیج دیا گیا وہ بھی بورڈنگ کی نظر ہو گئی ساتھ کے چہرے پر ایک بار پھر تلکی ابری میری طرح وہ بھی ایسی طویل چھٹیوں کے انتظار میں دن گزارنے لگی جب گھر کے مزے جی بھر کے لوٹے جا سکتے تھے جب ہم دونوں اکٹھے ہوتے تھے اور ہماری دلچسپیاں ایک سی ہوتی تھی اوہ گڑ مہنور مسکرائی شکر ہے اس کہانی میں کوئی لائٹ موڈ بھی آیا فکر نہیں کرو لائٹ موڈ ابھی ہوا ہوا چاہتا ہے ساتھ نے فوراں تردید کی وہ کیسے مہنور کو مایوسی ہوئی وہ ایسے کہ جب وہ گڑیا تیرہ سال کی ہوئی مدرلی فکر اچانک آن وارد ہوئی اور اس نے دعویٰ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو لے کر ہی جائے گی کیوں اس کو اچانک بیٹی کی یاد کیوں آ گئی پتہ نہیں مگر اس کا ارادہ پکا تھا اور وہ اس پیچاری کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب بھی ہو گئی تمہارے عجیب و غریب والد نے ذرا بھی مضاحمت نہیں کی کی تھی مگر اس خاتون نے ایک ایسی بات کر دی کہ والد صاحب اپنا سا مو لے کر رہ گئے ہن مہنور نے کہا وہ کیا بات تھی اس نے کہا کہ وہ بچی ڈیڈی کی تھی ہی نہیں وہ ان خاتون کے کسی اور صاحب سے تعلق کا نتیجہ تھی او مائی گارڈ مہنور کو جیسے بری طرح شاک لگا کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ آنکھیں پھاڑ کر بولی ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے بلکہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے ساتھ اس کی حیرت پر مسکرائیا اسدق فار اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کیا اس کی یہ بات سچ تھی کچھ دیر کی خاموشی کے بعد مہنور نے پوچھا اسے یہ بات حضم نہیں ہو رہی تھی ڈیڈی کو کچھ لوگوں نے ڈی این نے ٹیسٹ کا مشورہ دیا مگر وہ نہیں مانے وہ اتنے تیش میں تھے یا انہیں اتنا تیش دلا دیا گیا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ فل فور یہ بچی ان کی زندگی سے دور چلی جائے سو سیڈ مہنور نے تاثب سے سر ہلایا اس سارے میں اس پیچاری کا کیا قصور تھا جس کی ایڈنٹیٹی ہی مشکوک ہو گئی ان خاتون نے جھوٹ بولا تھا وہ بچی ڈیڈی ہی کی بیٹی تھی یہ ڈیڈی نے کچھ عرصے بعد ہی محسوس کر لیا تھا وہ کیسے کیونکہ کچھ عرصہ کے بعد ہی ڈیڈی کو اپنے اولاد کی جینیٹک خوبیوں اور خامیوں کا انالیسس کرنے کا مراک ہوا اور ان پر یہ انکشاف بھی ہوا کہ وہ بچی کچھ ایسی جینیٹک خوبیاں رکھتی تھی جو ان سے سٹیم آؤٹ ہوئی تھی پھر انہوں نے یہ محسوس کر لینے کے بعد بچی کو دوبارہ اپنی تحویل میں لینے کی کوشش نہیں کی نہیں ساتھ تلکی سے مسکرائیا اپنی زندگی کے اس چپٹر سے بلکل بیزار ہو چکے تھے انہوں نے بچی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اوہ مہنور کو ایک مرتبہ پھر مایوسی ہوئی پھر اب وہ بچی کہاں ہے کس حال میں ہے اس کی آئیڈنٹیٹی کیا ہے تم جانتے ہو اس کے بارے میں ہاں جانتا ہوں ساتھ نے دھیمی آواز میں کہا کیا ڈیڈی نے کبھی اعتراض نہیں کیا اس کی آئیڈنٹیٹی پر کیونکہ وہ نادیا بلال کی آئیڈی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے پاسکورٹ پر اس کے تمام ڈاکیومنٹس پر وردیت کے خانے میں ڈیڈی کا نام درج ہے شاید ڈیڈی اسے اتنی ہی قبولیت دے سکتے دے اب کہاں ہے وہ وہ کوئی بہت اچھی زندگی نہیں گزار رہی اس کی ماں نے اسے اپنے نئے شہر نئے بچوں نئے گھر اور نئی زندگی سے کیک آؤٹ کر دیا ہے وہ سیلف سپورٹ اور چند وصائف کے ساتھ ایک بہت چھوٹے سے ملک میں انتہائی تکلیفت موسم کا مقابلہ کر دی تعلیم حاصل کر رہی ہے اسے بغیر کسی سہارے رشتے اور تعلق کے احساس کے بغیر اپنی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے سعید نے سر جھکا کر کہا کبھی کبھی انسان کو ایسی بھی زندگی گزارنا پڑتی ہے جو اگر اس کو چوائس کا حق دیا جائے تو وہ کبھی انتخاب نہ کرے سعید نے افسردگی سے کہا کیسی عجیب سی زندگی الچنے ہی الچنے مہنور بے مزا ہو گئی اگر یہ تو تم نے بتایا ہی نہیں کہ تمہارا دل کیوں نہیں لگتا پھر اسے اصل بات یاد آئی یہ الچنے دیکھ کر بھی پوچھ رہی وہ سعید ہنسا ڈیڈی کو جب سے یہ مراد ہوا ہے کہ اپنے اولاد کی جینٹک خوبیوں اور خامیوں کو پرکھیں انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ مجھ میں اپنی والدہ کی جینز کا اثر بدرجہ اتم پایا جاتا ہے کیونکہ میری والدہ جنہیں میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں کسی گانے بجانے والی فیملی سے تعلق رکھتی تھی کبھی ان کو یاد آتا ہے کہ میرے مادرانہ آباو اجداد جو تھے ان میں سے ایک نسل گاتی بجاتی تھی ایک امہار تھی ایک ترخان تھی اچھ خانہ بدوشتے اور اکثر پیر فقیر اور یہ ساری جو صلاحیتیں ہیں مجھے منتقل ہو گئی ہیں تمہارے ریڈی ہیں کیا جیس مہنور کو سخت چڑھ میں حسوس ہوئی اگر وہ اتنا ظالمانہ تجزیہ کرتے ہیں تمہاری والدہ کی فیملی کا تو کبھی ان سے پوچھو انہوں نے تمہاری والدہ سے شادی ہی کیوں کی تھی ہم براہ راست سوالوں جوابوں میں نہیں پڑھتے سعید نے مسکرا کر کہا ہم ایک دوسرے کے بارے میں کیافے اور اندازے لگا کر آگے بڑھتے ہیں ایک دوسرے کی بارڈی لینگویج کو جج کرتے ہیں اور بلواستہ الفاظ کے دعو پیچ آزما کر ایک دوسرے کو چت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں یہ کیوں یہ عجیب سا رشتہ خود با خود ہم دونوں کے درمیان بن گیا ہے ڈیڈی مجھ سے اس بات پر نظر چراتے ہیں کہ کہیں میں اپنی ماں کے بارے میں وہ سوال نہ کر ڈالوں جو تم نے کیا اور میں اس بات سے کہ کہیں ایسے کسی سوال کے جواب میں مجھے کسی ناقابل برداشت حقیقت کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے لیکن ان ساری حقیقتوں اور واقعات نے میرے مزاج کو بنایا کم بگاڑا زیادہ ہے میں جہاں ہوتا ہوں خود کو وہاں اچنبی محسوس کرتا ہوں مجھے وہاں سے تعلق محسوس نہیں ہوتا میں بہت سی جگہوں پر وہاں کے ماحول میں ڈھلنے کی کوشش محض اس لیے کرتا ہوں کہ شاید کوئی جگہ مجھے خود میں سمالے میں کہیں خود کو جذب ہوتا محسوس کرلوں مگر ایسا نہیں ہوتا ابھی تک ایسا نہیں ہوا میں سرگردہ ہوں تلاش میں ہوں شاید کبھی کہیں ایسا ہو جائے مہنور نے نظریں اٹھا کر اس کو غور سے دیکھا اس کے چہرے پر عجیب سا تاثر تھا مگر اس تلاش میں یہ ضرور ہوا کہ مجھے مختلف لوگوں کو جاننے اور سمجھنے کا موقع مل گیا وہ ایک لمبا سانس لینے کے بعد گویا ہوا اور یہ مشکلہ مجھے اتنا اچھا لگا کہ مجھے اس کا چسکہ پڑ گیا اور میں اب دانستہ زندگی کی روٹین سے چند دنوں کا آف لے کر اپنا شوک پورا کرتا رہتا ہوں وہ مسکر آیا مہنور کے ذہن میں موجود کئی کتیاں جیسے ایک تم سلج گئیں ابھی بھی میں نے آف لیا ہوا ہے اس نے سامنے دیکھتے بھی کہا جب ہی تو کہہ رہا تھا کہ دن تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں آف ختم ہو گیا تو کیا کرو گے مہنور نے کہا ڈیڈی کی بزنس ٹیٹ کے معاملات میں گرک ہو جاؤں گا اور کیا وہ ہسا تمہارے ڈیڈی مہنور نے مانکہ از نظروں سے اسے دیکھا جن سے تمہارا تعلق عجیب سا ہے جن کے بارے میں تم بتاتے ہو اور اندازے لگا کر آگے بڑھتے ہو جن کی بارڈی لینگویج کو جج کرتے ہو اور جنہیں الفاظ کے دعو پیچ کے ذریعے چت کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہو ان کی بزنس ٹیٹ کے معاملات میں گرک ہو جاؤ گے اس نے سوال کیا ہاں وہ ٹیبل سے کیرنگ اور سنگلاسز اٹھاتے ہوئے بولا اس لیے کہ مجھے ان سے شدید محبت ہے فضا میں یکتم سرناٹا سچا گیا ڈھلتی سہر رہر پر سورج کی ادم موجود کی کے باعث اچانک کنکی کی چادر تن گئی محنور نے پیڑوں کے پتوں کو ہولے ہولے چلتی کچھ گوار ہوا کے سن آہستگی سے ہلتے دیکھا اور پھر سعاد کو مخاطب کیا جو اٹھ کر چند قدم آگے جا چکا تھا سنو اس نے پکارا اور سعاد کی چلتے قدم رک گئے ہم اس نے گردن موڑ کر پوچھا کیا یہ سب تم نے پہلے بھی کسی کے ساتھ شیئر کیا ہے وہ کچھ در یوں ہی گردن موڑے اسے دیکھتا رہا پھر اس نے ایک لفظ میں جواب دیا نہیں اور سنگلاسز آنکھوں پر لگا کر دوبارہ آگے چلنے لگا محنور نے ایک لمحے کے لئے رکھ کر اس کے جواب پر غور کیا اور پھر سر جھکا کر اس کے پیچھے چلنے لگی